السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من یوم عداودہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید و فرحان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما صدق اللہ العلی العظیم درود پڑھئے محمد و علی محمد شہادتِ اصفناک و غمناک عالم مجاہد نفس زکیہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ نمر باقرن نمر قدس حصر روح آپ تمام عاظرین علماء کرام و تمام رہ روان راہِ ولایت و امامت کو تازیت و تسلیت ارض ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے فروردگار اس شہیدِ عظیم وگران قدر کو شہدائی اسلام و شہدائی کربلا کے ساتھ محشور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سوگوار خاندان کو صبر و استقامت عطا فرمائیں اور خدا ون تبارک و تعالیٰ اس ناحق گرائے گئے خون کے تفیل آل سعود و بسات ظلم کو نسط و نابود فرمائیں یہ مجلس و محفل ایام وحدت و ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے منعقد ہوئی ہے اور کی گئی تھی لیکن یہ حادثہ جو شہادتِ مجاہدِ اسلام شیخ باکر النمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پیش آیا ہے موضوع جو ایام وحدت کے لیے و ایام ملاد رسول اللہ کے لیے چند مجالس میں متعارف کروایا گیا ہے اور نیت میں یہ تھا ارادہ یہ تھا کہ اس موضوع کا تکمیلی حصہ اس مجلس و محفل میں آپ عزیزوں کی خدمت میں ذکر ہوگا اس موضوع کا عنوان ہے مسلس خاتمیت خدا ون تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پیروان رسول اللہ کے لیے اور انسانیت کے سامنے کروایا ہے مختلف صفات و اسماء رسول اللہ کے شخصیت و شام میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جن میں سے ایک خاتم النبیین و خاتم الانبیاء ہے سورہ مبارکہ احضاب میں آیہ چالیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں رسول اللہ کی شناخت و پیچان قرآن کریم نے مختلف اسماء سے کر آئیے اور خصوصیت کے ساتھ اس عنوان کے ساتھ کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں اور اس کے زمن میں ملاد رسول اللہ کی مناسبت سے یہ بات شروع کی تھی مسلس خاتمیت اور مراد اس سے یہ ہے کہ ختم نبوت و رسول اللہ کی خاتمیت کا لازمہ و تقاضہ صرف ختم نبوت نہیں ہے بلکہ ختم دین بھی ہے اور ختم امت بھی ہے رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں جو دین رسول اللہ لائے ہیں وہ خاتم الادیان ہیں اور جو امت رسول اللہ نے تشکیل دی ہے وہ امت رسول بننی ہیں یہ خاتم الامم ہیں خاتمیت کا تقاضہ یہ بنتا ہے کہ دین بھی خاتم ہو اور امت بھی خاتم ہو نبی بھی خاتم ہو یہ تین خاتمیت ملتی ہیں تو اس سے نظریہ خاتمیت عقیدہ خاتمیت و عنوانی خاتمیت مکمل ہوتا ہے اور جس طرح نبوت لازمی ہے ہدایت بشر کے لئے خاتمیت بھی نبوت ہی کی طرح لازمی ہے ہدایت بشر کے لئے خاتمیت نبوت کا مطلب نبوت کا رکھ جانا اور ناتمام رہ جانا یا اس میں وقفہ نہیں ہے اردو میں ختم کا مطلب کم پڑ جانا ہے ختم ہو جانا جیسے کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا کم پڑ گیا پیسہ ختم ہو گیا کھانا ختم ہو گیا یا کوئی اور کام جس کی طرف ختم کی ہم نسبت دیتے ہیں اردو زبان میں ختم کم پڑ جانے کو کہتے ہیں رک جانے کو کہتے ہیں عربی زبان میں مکمل ہونے کو تکمیل تک پہنچنے کو کہتے ہیں اپنی انتہا تک پہنچنے کو ختم کہتے ہیں جو چیز ختم ہوئی ختم شئی یعنی اپنی انتہا تک پہنچ گئی اپنی اختتام تک مقصد تک پہنچ گئی اس طرح سے کہ اب اس کے اندر مزید کسی کے اضافے کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے اضافہ نہیں کر سکتے اور جو چیز مکمل ہو جاتی ہے اس کے اوپر تکمیل کی اور کامل و مکمل ہونے کی علامت لگا دی جاتی ہے اس علامت کو موہر کہتے ہیں تکمیل کی موہر لگاتے ہیں آج گل بھی کرتے ہیں حتیہ عام جسمانی چیزوں کے اندر اگر کوئی چیز کسی بوری کے اندر بھرنا چاہیں بھر کے اوپر سے اس کو سی کے اوپر نشانی لگا دیتے ہیں موہر لگا دیتے ہیں سیل یہ علامت ہے کہ مکمل ہوگی یہ ذرفیت اور مزید اضافہ کی گنجائش نہیں ہے خط لکھتے ہیں اور خط کا مضمون مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے انتہا پر لکھ دیا جاتا ہے کہ ختم ہو گیا یعنی کامل ہو گیا نیچے موہر لگا دیتے ہیں اسے ختم ہونا کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی آنا بند ہو گئے نبیوں کا کام رک گیا حدورہ رہ گیا کم پڑ گئے بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ اعلیٰ ترین مقام تک جا پہنچی ہے اپنے کمال تک جا پہنچی ہے اپنی انتہا تک جا پہنچی ہے اب مزید امارت نبوت میں اضافے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے اس لئے نبی بھی نہیں آئیں گے چونکہ نبوت اپنے اعلیٰ ترین مقام نقطے تک منتحی ہو گئی ہے اور نبوت کا مکمل ہونا اس صورت میں ہو سکتا ہے جب مقصد نبوت دین اپنے کمال تک جا پہنچا ہو جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے یا میں نے آج آپ کا دین کامل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے آپ کا دین کامل کر دیا ہے آپ کے لئے دین کمال تک پہنچا دیا ہے کمال تک جو چیز پہنچ جائے اس میں مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہوتی جس جز کے ذریعے جس رکن کے ذریعے کامل ہوتا ہے وہ رکن رکن ولایت ہے ولایت کے زمیمے سے نزول سے اور اعلان سے قیام سے دین کمال تک جا پہنچا ہے اور تیسری چیز جو دین کا بھی مقصد ہے نبوت کا مقصد اللہ سے دین لانا تھا اور دین کا مقصد امت تشکیل دینا ہے دین کے سائے میں بنی ہوئی امت بنانا ہے دین کے سانچے میں ڈھلی یہ امت بنانا ہے دین کے نسخے کے مطابق امت کا وجود اور امت کا قیام ہے یہ مقصد دین ہے اور ختم نبوت و ختم دین اس صورت میں مکمل ہوتا ہے جب امت بھی خاتم ہو امت بھی کمال تک جا پہنچے دین کامل و نبوت کاملہ کے ذریعے سے امت جا پہنچے اور اس طرح سے موضوع ختم نبوت تکمیل ہوتا ہے نبوت ختم نبوت و خاتم الانبیاء سے خاتم الادیان سے و خاتم الامم سے علماء میں اور مفقرین دین میں اور دین شناس حضرات میں سے ختم نبوت کے متعلق باس و گفتگو زیادہ ہوئی ہے لیکن دفاعی و جوابی گفتگو ہوئی ہے چونکہ ایک فرقے نے ایک طبقے نے ایک گروہ نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور ان منکرین کے رد عمل میں مسلمانوں کے اندر باس چھڑی ہے ختم نبوت کی و خاتم الامبیاء کی اگر وہ فرقہ انکار ختم نبوت نہ کرتا تو شاید جتنی باس ہوئی ہے جتنی اہمیت ختم نبوت کو دی گئی ہے اتنی بھی نہ دی جاتی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلس ختم خاتمیت میں سے باقی دو موضوعات کو سرے سے بیان نہیں کیا گیا خاتمیت نبوت کا موضوع دفاعی ہے تادیانیت مرزائیت اور بہائیت کے افکار کے مقابلے میں ختم نبوت کو ذکر کیا گیا ہے آج بھی جب ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے تو فوراں ذہن دوڑ کے منکرین ختم نبوت کی طرف چلا جاتا ہے اور ان کے اوپر تکفیر و کفر کے فتحوں کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے لیکن مانا خاتمیت کا اس لئے بیان نہیں کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ خاتمیت کے منکر ہوں گے اور منکرین کے جواب میں آپ نے ان کو بے شمار کرنا ہے جو مسلمانوں کا مزاج ہے بلکہ خاتمیت کا موضوع اس لئے بیان کیا گیا تاکہ مومنین مسلمین دین شناس جس طرح نبوت کی حقیقت کو سمجھیں پہچانیں اور نبوت کے ارمغان کو سمجھیں ہدیعہ نبوت کو سمجھیں دین کو اسی طرح خاتمیت کا مانا بھی سمجھیں اور خاتمیت کے تقاضے پورے کریں خاتمیت کے جو لوازمات ہیں فراہم کریں لیکن ان شبہات نے شاید محلت نہیں دی فرصت نہیں دی کہ منکرین سے ہٹ کر ہم خود خاتمیت کو مومنین کے لئے کھولیں چونکہ خاتمیت منکرین کے لئے ذکر نہیں کی گئی بلکہ مومنین کے لئے ذکر کی گئی یہ خاتمیت مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُم یہ ہستی و شخصیت عظیم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ رسول خدا و خاتم النبیین ہیں منکرین کو خطاب نہیں ہیں مومنین کو خطاب ہے اور مومنین کے لئے ضروری تھا کہ وہ خاتمیت کے موضوع کو کھولتے اس کے زمن میں اٹھنے والے سوالات اٹھاتے اور ان سوالات کا جواب نکالتے چونکہ قیامت تک ہدایت بشر کے لئے تعلیمات رسول اللہ و دین رسول اللہ اور امت رسول اللہ اہم موضوع ہیں جو بنیادی موضوع ہیں اعتقادات کے اڈیالوجی کے قرآن کے اصلی موضوعات میں نبوت و دین اور خاتمیت و امت ہے جنہیں چھوڑ دیا ہم نے نظرانداز کیا زمنی فرعی اور نزائی باسوں کو زیادہ اہمیت دی جس پر ہم نے جذبات میں آکر اس میں زیادہ باس کی اور جسے مطرز بھی نہیں سمجھ سکا اور منکر بھی نہیں سمجھ سکا انکار نہیں کیا یا انکار تک نوبت نہیں گئی ہم نے بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی تاریخ میں دین شناسوں میں ایک ممتاز شخصیت جنہیں پاکستان کی ملت دین شناس کے طور پہ نہیں جانتی بلکہ ایک شاعر کے طور پہ جانتی ہے وہ اللہ ما اقبال ہیں ایک مفقر امیق دین شناس جنہوں نے دین کی بنیادوں کو سمجھا اپنی حد تک سمجھا میں یعنی دعویٰ کر رہا کہ مکمل سمجھا یا جو کچھ وہ سمجھے ہیں وہ درست ہے یا اس سے آگے سمجھ نہیں جاتی اپنے تئی کوشش کی اور سمجھا اور دین کے اصلی موضوعات کو چھیڑا بیان کیا اور جرت دکھائی شجاعت و دلیری کے ساتھ موضوع خاتمیت کو ذکر کیا سوال اٹھائے ان سوالوں کا جواب دیا لیکن وہ سوال اور جواب دیگر مفقرین و دین شناسوں میں سے جیسے شہد متحری ہیں انہیں علامہ اقبال کا جواب پسند نہیں آیا خاتمیت کے موضوع پر اس لئے شہد متحری نے علامہ اقبال کے اس جواب کو کافی نہیں سمجھا اور اس پر اعتراض کیا تنقید کی اس کے اوپر نہ وہ تنقید ہمارے ذکر ہوئی نہ علامہ اقبال کا نظریہ بیان ہوا نہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی نہ عوام کا یہ مطالبہ اور خواہش و طلب ہے کہ یہ باسیں کی جائیں اور نہ علماء اس کے لئے احتمام کرتے ہیں لیکن یہ دین کی طرف سے ضرورت ہے دین نے اس کو مومنین کے لئے ضروری علامہ اقبال نے موضوع خاتمیت اٹھایا ذکر کیا ان کی کتاب ہے احیاء فکر دین اس میں دین کی شناخت نو دین کی فہم میں ایک نئی قاوش اور نئے ایک حمد کو انہوں نے بیان کیا نئے سرے دین کو پہچانا جائے نہ نئے دین لائے جائے فکر دین کو زندہ کیا جائے فکر دین جو دب چکی ہے مر چکی ہے اور فکر دین کی جگہ رسومات دین غالب آ گئی ہیں اور دین ان رسومات کے نیچے بلکل مہو ہے اس غبار کے نیچے نظر نہیں آتا اس لئے علامہ اقبال نے یہ احساس کیا کہ فکر دین کو زندہ کیا جائے شہد متحری رضوان اللہ تعالی بھی یہی احساس رکھتے تھے دوران طالب علمی سے شہد متحری اپنی ایک کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے طالب علمی شروع کی اور منابع دین میں دین کو دیکھا اور معاشرے میں دین کو دیکھا تو مجھے دونوں شکلوں میں بہت فرق نظر آیا جو معاشرے میں لوگوں کے پاس دین ہے اس کا کوئی ربط نہیں ہے منابع دین میں قرآن و سنت میں جو دین ہے اور قرآن و سنت کا دین بلکل دست نہ خوردہ انٹچ وہ کتابوں کے اندر موجود ہے اور لوگوں کے پاس اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا یہ احساس تھا شہد متحریکہ ایسے ہی ہوتا ہے لوگ جب زمانہ گزرتا ہے تو ایک زمانہ کافی گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے افکار رسومات اور آداب کے تحت دب جاتی ہے وہ دین خدا ہے آبائی دین آبائی رسم آبائی طریقہ قار دین کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور الہی دین اس کے نیچے مہو ہو جاتا ہے یہ تاریخ میں بار بار ہوتا ہے اس لئے روایات کے اندر بھی ہیں کہ اہل سنت کے ہاں یہ روایات زیادہ متبر سمجھی جاتی ہیں امامی کے ہم یہ روایات موجود ہیں اور دعا اہد میں بھی یہ مطلب ذکر ہوا ہے کہ جب دین مہو ہو جاتا ہے تو اس کو تجدید کی ضرورت پڑتی ہے احیاء کی ضرورت پڑتی ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے مجدد چاہیے ہوتا ہے دین کو ویسے ہر زمانے میں دین کو مجتحد کی ضرورت ہے لیکن زمانہ غیبت حجت خدا میں دین کو ہر زمانے میں ہر نسل کو مجتحد کی ضرورت ہے لیکن ایک کافی زمانہ گزرنے کے بعد دین کو مجدد کی ضرورت ہے تاکہ وہ تجدید کرے احیاء کرے زندہ کرے دین کو عرصہ گزرنے کے ساتھ دین دب جاتا ہے فراموش ہو جاتا ہے علمہ مسلمین کی ترقی کے لیے ان کی بقا کے لیے ان کے مقصد تک پہنچنے کے لیے ان کی صرف رازی کے لیے ان کی عزت و عظمت کے لیے صرف ایک راستہ باقی ہے کہ دین کو احیاء کیا جائے دین جو مغربی تحذیبوں کے نیچے دب گیا ہے دین جو ہندی تحذیب کے نیچے دب گیا ہے دین جو عربی تحذیب کے نیچے دب گیا ہے دین جو آبائی سلسلوں کے نیچے دب گیا ہے اور دین کے اندر دین کے نام پر جو کچھ پیدا ہو گیا ہے اس تناظر میں دین کو احیاء کی ضرورت ہے دین کی فکر کو احیاء کی ضرورت ہے تجدید کی ضرورت ہے اور اس کے لئے مجدد کی ضرورت ہے لہذا یہ مجدد کا جو انوان ہے یہ دعا احد میں حضرت کے ظہور کے وارے میں بھی ہے کہ مومنین کو حکم دیا گیا ہے یہ دعا خود حضرت کے جانب سے کہ آپ روزانہ یہ احد کریں اپنے وقت کے امام کے ساتھ اور اس دعا میں اللہ سے طلب کریں ظہور وحضور امام کا اور ان اناوین کے ساتھ جو اناوین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جن میں ایک عنوان ہے مجدد دین کہ وہ ہستی اے پروردگار بہج ہماری عمر میں ہماری زندگی میں جو فرامو شدہ دین کو تجدید کریں احیاء کریں وزندہ کریں علماء اقبال نے اپنی دیں یہ کوشش کی اور فکر احیاء فکر دین مکتوب نصر کی کتاب ہے ان کی آپ کو اردو میں میسر آسکتی ہے انگلیش میں اصل مطم ظاہر ان اس کا انگریزی میں تھا فارسی میں عربی میں دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے اور وہی شہد متحری نے مشہدہ کی اور اسی کے اوپر تنقید بھی کی ہے یہ موضوع خاتمیت کا وہاں ذکر کیا خاتمیت کے موضوع سے متعلق سوال اٹھایا اور اس سوال کا جواب دیا رائحل بیان کیا اور دوسرا موضوع ہے خاتمیت خدمت ہے ان ایام میں کوشش کی تھی کہ یہ موضوع ممنین کی خدمت میں پیش کیا جائے اور متوجہ کیا جائے اصل موضوع کو موضوع کے اوپر سیر حاصل بحث کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس موضوع کو چھیڑنا مقصود تھا اس موضوع کے طرف توجہ مبزول کرانا مقصود تھا چونکہ بہت لازمی مضمون ہے اہم مضمون ہے دین کا بنیادی موضوع ہے اسے حتما توجہ کریں علماء بھی اور غیر علماء دیندار بھی جوانان بھی اور ساری امت اس موضوع کی طرف توجہ کریں میں کوشش کروں گا جو حالیہ موضوع ہے شہادت مجاہد اسلام جناب نمر باقر نمر رضوان اللہ تعالی جو صفاق و جلاد منحوس خاندان آل سعود کے ہاتھوں مقوب وزیر ہوئی ہے اس باب میں آپ کی خدمت میں مطالع بارز کرنی ہے لیکن کوشش کروں گا اگر ممکن ہوا موضوع جاری جو ملاد رسول اللہ کی مناسبت سے یا ربی یہ موضوع مسلس خاتمیت اسے بھی زمن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے عزیزان یہ شہادت جو وقوب عزیر ہوئی ہے اس شہادت میں اس کے مشابہ واقعہ حادثہ جب پاکستان میں ہوا تھا آج سے ظاہرا چبیس ستائیس سال پہلے پاکستان کی سرزمین پر شہادت شہید حسینی رضوان اللہ تعالی سرزمین پاکستان پر جب ہوئی امام راہل امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے ملت پاکستان کے نام پیغام صادر فرمایا اس پیغام میں جو جان پیغام و روح پیغام و بنیاد ہے اس پیغام کی وہ یہ جملہ ہے کہ اگر یہ حقیقت علماء مبلغین مدارس دینیہ و علمیہ اور علمی حوزات امت کے سامنے بیان کر دیتے یہ حقیقت کھول دیتے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے کہ دونوں دینی ہو دونوں کو دین سمجھا جائے دونوں کو دین کہا جائے اور وہ متضاد ہو آپس میں ٹکراتے ہو ایک راستہ دین کا ہی کسی اور سمت میں جا رہا ہو دوسرا راستہ دین کا کسی اور رخ پہ جا رہا ہو اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دونوں دین ہیں آپ دونوں کو دین سمجھو جو اس راہ پہ جا رہا ہے وہ بھی دین کی راہ پر ہے اور اس طرح میانہ رو بن کر متدل بن کر درمیانی راستہ اپنا کر متضاد رہوں کو دین قرار دو آپ یہ حقیقت اگر بتائی جاتی لوگوں کو دینداروں کو ملت کو مسلمین کو مومنین کو تشیعو کو کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راہیں ناممکن ہیں محال ہے دونوں دینی نہیں ہو سکتی یہ حقیقت اگر بیان کی جاتی تبلیغ کی جاتی آج یہ شہید حسینی زندہ ہوتے یہ شہید عزیز زندہ ہوتے اور دست جنایت کار ظلم یہاں تک نہ پہنچتا اس شہادت کے پیچھے بھی منحوس سلسلہ آل سعود کا اس شہادت کے پیچھے بھی موجود تھا بلکہ جو بھی گزشتہ تیس پینتیس سال سے جو خون گرا ہے عالم اسلام میں کہیں بھی گرا ہے پاکستان میں وہ خون گرا ہے افغانستان میں گرا ہے عرب دنیا میں گرایا گیا ہے عراق میں جو خون گرا ہے بہرین میں جو کچھ ہوا ہے یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے لبنان و شام میں جو کچھ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جہاں بھی ناحق مسلمان کیوں یہ منحوس جلاد خاندان اس کو اتنا موقع ملا اور آ کر عالم اسلام کی تباہی اس نے شروع کی اس کے پیچھے یہی امام خمینی فرماتے ہیں راز نحفتہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم و تلقین کی گئی ہے کہ متضاد رہیں سب دینی رہیں ہیں آپ ان میں شک مت کرو آپ جس رہ پہ جا رہے وہ بھی دین ہے دوسرے جس رہ پہ جا رہے ہیں جو بلکل الٹ کر رہا ہے جو بول رہا ہے جو چپ ہے جو درباری ہے جو سرکاری ہے جو مبارز ہے جو شہید ہو جاتا ہے جو شہید کرواتا ہے وہ بھی دین ہے اس کے لیے ایک لطیفہ نمہ مطلب جو آپ پہلے بھی آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے سنا ہوگا آپ نے شام کے اندر حلب میں ایک مزار ہے جو تکفیریوں نے ویران کر دیا ہے ایک صحابی گران قدر کا مزار ہے صحابی امیر المومنین کا خجر ابن عدی رضوان اللہ تعالی کا مزار اقدس جو تکفیریوں نے ویران کر دیا ہے کیونکہ اس علاقے کے اندر ہے جہاں ان کا قبضہ و تسلط تھا حقائیات کے اندر ہے کہ ایک شخص زیارات کے لیے ان شہروں میں گیا شام کے شہروں میں اور پوچھتا گیا کہاں کہاں مقدس مزارات ہیں تاکہ میں زیارت کروں مقامی رہنماؤ نے اسے رہنمائی کی کہ یہاں بھی مزار ہے یہاں بھی مزار ہے بتاتے بتاتے اسے حجر ابن عدی کے مزار پر لے گئے اور وہاں پہنچ کر اس نے پوچھا یہ کس کا مزار ہے تو بتایا گیا کہ یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے کہا حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون ان کو قتل کس نہیں کیا شہید کس نہیں کیا کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کر دیا اب توجہ فرمائیں کہ یہ علی بھی رضی اللہ عنہ ہو معاویہ بھی رضی اللہ عنہ ہو قاتل بھی رضی اللہ عنہ ہو مقتول بھی رضی اللہ عنہ یہی وہ نکتہ ہے کہ جب جلاد بھی مسلمان سمجھا جائے مقتول و مظنوم بھی مسلمان سمجھا جائے اس فکر نے در حقیقت میدان جلادوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے قاتل اس تفکر نے پیدا کی یہ ہے یہاں سے موقع ملتا ہے دہشت گردی کو وجود ملتا ہے جنم ہوتا ہے دہشت گردی کا جس طالبان اور ان تمام دہشت گردوں کو جو اسی آل سعود کی پیدا وار ہیں ان سب مسلمان سمجھا جاتا ہے مسلمان کہا جاتا ہے یہ بھی عالم اسلام ہے یہ بھی دنیا اسلام ہے اگر ہم رات جاننا چاہتے ہیں ان جنایات کا اور ان ظلم کا کیوں ہو رہا ہے امام راہل فرماتے وہ اس کے اندر ہے یہ تفکر جو پاکستان میں زیادہ مانا جاتا ہے پاکستانیوں میں مقبولیت ہے اس نظریہ کی کہ سب مسلمان ہیں سب رہیں درست ہیں دائیں بائیں جانے والے سارے دن کی راہ پر جا رہے ہیں یہ پاکستانیوں کے اندر مقبول نظریہ ہے سب اس کو مانتے ہیں سب اس بات کی طرف رجحان رکھتے ہیں وہ تمائل رکھتے ہیں کس طرح شہد نمر کی شہادت تک نوبت پہنچی ماجرہ آپ کے ذہن میں بتایا جا رہا ہے آپ کو گزشتہ کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں دنیا اسلام کے حالات بیان کیے جاتے ہیں دیگر منابع سے بھی کیے جاتے ہیں ہم بھی توفیق طالب علمانہ کے مطابق جو طالب علم کی بسات میں ہوتا ہے کام علمی و کم بزاتی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ جاری ہے عالم اسلام کے اندر اس جنگ کا اصلی فریق آل سعود نہیں ہیں آل سعود نیابتی جنگ لڑ رہے ہیں نائب ہے اس جنگ میں پروکسی وار ہے کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں اسی طرح یہود سہونسٹ اسرائیل نیابتی جنگ لڑ رہا ہے یہ جنگ اسرائیل کے بھی اپنی نہیں ہے بلکہ کسی کی نیابت میں کسی کی نمائندگی میں کسی اور مکتب و نظریے و کسی اور سسٹم کی نیابت میں یہ جنگ لڑ رہا ہے یہودی سہونسٹ کا زیادہ چرچہ ہے لیکن یہودی سہونسٹ مسیحی عیسائی سہونسٹ کا اعلیٰ اکار ہے اصل ظالم طبقہ بنیادی جو دنیا کو نگلنا چاہتا ہے وہ مسیحی سہونیزم ہے عیسائی سہونیزم انہوں نے یہودی سہونیزم کو آلائکار کے طور پر ٹول کے طور پر وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے مغرب بغیر مغرب سے یہود کو جمع کر کے مسلمان سرزمین کے اندر لاکر بسایا ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کے قبلہ اول کے اندر مشرق وسطہ کے اندر مشرق وسطہ خصوصاً دینی دنیا میں عدیان کی دنیا میں اس کی اہمیت ہے اور مشرق وسطہ کے اندر بالخصوص فلسطین کی اہمیت اس بنا پر ہے یوروشلم کی اہمیت اس کو ہارٹ لینڈ کہا جاتا ہے زمین کا دل یہ قلب زمین ہے دل ہے زمین کا تمام عدیان کے پیروکار سوائے ان عدیان کے جو آسمانی نہیں ہیں جیسے ہندو ہیں بودست ہیں یا دیگر عدیان جن میں یہ مسلم نہیں دلیل نہیں کہ یہ آسمانی عدیان ہیں احتمالات ہیں لیکن دلیل نہیں ان کے علاوہ باقی تمام عدیان کا مرکز فلسطین یا مشرق وستہ ہے عیسائیت یہی سے شروع ہوئی ہے یہودیت یہی سے شروع ہوئی ہے مجوسیت کا مذہب یہی سے شروع ہوا ہے سابی مذہب یہی سے شروع ہوا ہے دعوودی مذہب اور اسلام یہی سے شروع ہوا ہے اسی خطے سے مشرق وستہ سے اس وجہ سے اس کو ہارٹ لینڈ کہتے ہیں اور تمام تاریخ کے اندر سب کی توجہ ہارٹ لینڈ کی طرف رہی ہے پہلے استعماری دور وجود میں آیا استعماری دور میں لوٹ خسوٹ کا زمانہ تھا لٹیرے لشکر فوجیں مغربی کبھی ولندیزی کبھی برطانوی انگریز کبھی دوسری اقوام یہ چڑھائی کرتے تھے دیگر اقوام کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے زمینوں کے اوپر اور پھر لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے استعمار زدہ سرزمین تھی استعماریت آہستہ آہستہ تبدیل ہوئی استقباریت کے اندر استعماریت کا تعمیر و ترقی کے پرچم کے ساتھ آ کر اس ملک پر قبضہ جمع لینا اس ملت کو غلام بنا لینا تعمیر و ترقی کے بہانے ترہ تعمیر و ترقی کے نارے کے ساتھ آنا استقباریت یہ ہے کہ آپ اپنا لشکر نہ بھیجیں بلکہ آپ دنیا کو اس طرح سے ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لیں محکوم کہ وہ اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے آپ کے غلام سمجھے جائیں ان کو اتنا ہلکہ کر دیں ان کو اتنا سبق کر دیں اقوام کو ملل کو کہ تم ان کی نابودی چاہتے ہو اور ان کا شوق مثلا ایک مسلمان جوان کا سارا شوق ساری حمد اس کی یہ ہے کہ میں مغربی لباس کی علامت و لوگو جینز پہن لوں میں جینز پہننا مسلمان جوان کی حسرت میں بدل گیا ہے اور جینز پہن کر وہ اپنے آپ کو فقریہ طور پر پیش کرتا ہے جینز علامت ہے مغربی تحذیب کا لوگو ہے یہ لباس اس تحذیب کلچر کا لوگو ہے آپ پینٹ کسی بھی لباس کپڑے سے بنا سکتے ہیں کسی اور کپڑے سے جب بنائیں گے تو وہ کسی تحذیب کی ترجمان نہیں ہے وہ صرف لباس سمجھا جاتا ہے عام لباس دنیا میں متعارفہ بہت سری اقوام پہنتی ہیں شرقی اور غربی کسی خاص قوم کا نہیں ہے لیکن جینز یہ علامت ہے ایک تحذیب کی اور آج کا جوان کسی بھی دنیا میں پیدا ہوا ہو سہرہ میں پیدا ہوا ہو شیعہ کے گھر پیدا ہو سنی کے گھر پیدا ہو مذہبی گھر میں پیدا ہو سیکولر گھر میں پیدا ہوا ہو جوان لڑکی ہو یا لڑکا اس کی حسرت ہے کہ موت سے پہلے جینز پہن کے مرے بلکہ شاید ایک زمانہ ایسا آ جائے کہ وسیعت کر جائیں کہ ہمارا کفن بھی جینز کا ہونا چاہیے ہمیں جینز کے ساتھ دفن کیا جائے اس قدر جینز پرست ہیں یعنی در حقیقت ایک آپ کو ایک تحذیب سے متعلق سمجھتا ہے اور ایک تحذیب سے اپنا تعلق کاٹتا ہے اور اس طرح اپنے آپ سے اجنبی و بیگانہ ہو کر کسی دوسری تحذیب کا فرد بننا کی کوشش و تگو تاز کے اندر مصروف ہے یہ استقباری زمانہ ہے جہاں پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیں گرفت میں لینے کے لیے ان ملکوں کی منڈیوں پر قبضہ کرنا یا ان کی حکومتوں پر قبضہ کرنا یا ان کے سروت و تیل و گیس پر قبضہ کرنا سانوی حصیت رکھتا ہے استعماری دور میں تیل کی اہمیت تھی گیس کی اہمیت تھی کوئلے کی اہمیت تھی سونے و چاندی کی اہمیت تھی مادنیات کی اہمیت تھی اور مختلف ہیرے و جواہرات کی اہمیت تھی لیکن استقباری دور میں جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ ان سرزمینوں کی فقط دولت و سروت لوٹ لی جائے اور تحذیب دین میں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے بلکہ ان کے دولت دین بھی لوٹ لی جائے ان کی دولت تحذیب بھی لوٹ لی جائے اور اس کی جگہ جانشین اپنی تحذیب کر دی جائے اس لیے استقباری دور تحذیب کی جنگ ہے تحذیبوں کی جنگ ہے تصادم ہے اور اس تحذیبوں آگے بڑھ رہی ہے آج شاید کوئی قوم ایسی بچ گئی ہو جو مغربی تحذیب سے تسخیر نہیں ہوئی بڑے بڑے سجدے کرنے والے تسخیر ہو گئے ہیں بہت بڑے بڑے اہل عبادت استحذیب کے سامنے تسخیر ہو گئے ہیں خاندانی فقر کرنے والے اس تحذیب کے سامنے تسخیر ہو گئے ہیں کیوں تسخیر ہوئے اس لیے کہ اس تحذیب کے ذریعے سے انہوں نے تمام دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنی ہے تحذیب راستہ ہموار کرتی ہے حاکمیت کا وحکمرانی کا حکومت شیطان دنیا کے اندر اور وہ بھی عالمی شیطانی حکومت دنیا کے اندر جو نظریہ گزشتہ سو سال سے توجہ کا مرکز رہا ہے اور اب اس کے لیے نئی سٹرٹیجی بنی ہے نئی سٹرٹیجی میں جو تقریبا کہہ سکتے ہیں آپ کے چالیس سال سے اس طرف گزشتہ چالیس سال سے نئی سٹرٹیجی بنی ہے اس کے مختلف مراحل تیہ ہوئے ہیں وہ یہ کہ تحذیبوں کی جنگ کے ذریعے سے دنیا کو تسخیر کیا جائے اور سب سے اہم سر فیرس تحذیبوں میں اسلام کی تحذیب ہے کہ اس کو مکمل طور پر ختم کر کے مسلمانوں کو اس تحذیب سے جدا کر کے اور مسلمانوں کو مغربی تحذیب کے جال میں لا کر اور پھر اسلام ہی کے نام پر مغربی تحذیب کو اسلام قرار دیا جائے خوب کامیابی کے ساتھ یہ عمل انہوں نے تئی کیا ہے جو آج گر گر میں اور مساجد میں بھی امام بھی جینز پہنی ہوتا ہے مقتدی بھی معزن بھی اور سب جینز کے ساتھ جب آتے ہیں امام مسجد میں تو صاف نظر آتا ہے جنگ کے سمت میں جا رہی ہے اور کتنا ایریا تسخیر ہو چکا ہے عالمی نظام کی برقراری کے لیے عالمی حکومت شیطانی حکومت کی برقراری کے لیے یہ پہلا مرحلہ تھا اس مرحلے کو تیز کرنے کے لیے اس کے اندر تیزی اور سرعت لانے کے لیے جو سٹیٹیجی بنائی گئی گزشتہ تقریبا پندرہ سال سے وہ خود زنی کی سٹیٹیجی ہے خود زنی یعنی اپنے آپ کو مارو اپنا نقصان کرو اپنی بلڈنگیں گراؤ اپنے شہر ویران کرو اپنے قوم کا خود قتل عام کرو اور قتل عام کر کے اس کا مجرم مسلمانوں کو قرار دو اور ان کو مجرم قرار دے کر پھر ان کو سزا دینے کے بہانے ان کے تاقب کے بہانے ان کے اوپر مزید چڑھائی کرو اور چڑھائی کر کے اس طرح ان کے باقی ماندہ آثار کو نیست و نابود کر دو نائن الیون کے بعد خود زنی کی سٹرٹیجی شروع ہوئی ہے آپ توجہ کریں پولیس کے ہاں ایک عام فرمولہ ہے یہاں تشریف فرما ہوں گے پولیس سے تعلق رکھنے والے لوگ ملازمین یا افسران یا پولیس سے دلچسپی رکھنے والے جانتے ہیں آپ پولیس کے ہاں ایک قانون ہے مجرم ڈھونڈنے کے لیے کہ ہر جرم کے بعد قتل کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے کون اس سے فائدہ من ہو رہا ہے کون فائدہ اٹھا رہا ہے جس کا اس قتل کے بعد قتل کا فائدہ جس کو سب سے زیادہ مل رہا ہو پہلا دھیان اسی کی طرف جاتا ہے کہ اسی نے قتل کروایا ہے پہلی تفتیش اس سے ہوتی ہے پہلی پوچھ کچھ اسی سے ہوتی ہے کیونکہ اس کو زیادہ فائدہ ملا ہے اگر ایک فرد قتل ہو جائے دو فرد قتل ہو جائیں کوئی زیادہ طبقہ قتل ہو جائے فائدہ کس کو ملا اس کا نفع کس کو ملا جو بھی منفعت اٹھاتا ہے اس کی طرف پہلے دھیان جاتا پارٹنر کو ملنا گھر جس کو یہ گھر ملے گا پہلا شبہ اس کی طرف جاتا ہے اگر کاروبار میں شریک دو آدمی ایک قتل ہو گیا اور کاروبار کا جو نفع ہے وہ اب ملے گی کس کو اگر دوسرے فریق کو مل رہی ہے اس کے ساتھی کو تو پہلا شبہ قاتل ہونے کا اسی کی طرف جاتا ہے اب جتنے واقعات ہوئے ہیں نائن الیون سے لے کر فرانسی موجودہ گزشتہ چند ہفتوں کے پیرس حملے تک یہ سب خود ذنی ہیں اس کا فائدہ کس نے اٹھایا اس سے کس کی چڑھائی ہوئی کون قبضہ کرنی گیا اور کس کا اسلحہ بکا کس کی سٹرٹیجی کامیاب ہوئی آپ آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں اس کے لئے کسی زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر میر یارات آپ کے ہاتھ میں ہوں آپ خود سوچ کے نتیجہ نکال سکتے ہیں خود ذنی کی سٹرٹیجی سے آسانی سے دیر سے اندر خود ذنی کر کے اپنے اپنا نقصان کر کے اپنی گلڈ بیلڈنگیں گرا کر اور مجرم مسلمانوں کو قرار دے کر اور مسلمانوں پر چڑھائی وقت فوق کرتے آ رہے ہیں یہ سٹرٹیجی اتنی عام ہوئی کہ عام لوگوں نے بھی سیکھ لی ہے گھر کے اندر مثلا ساس لیتی ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ بہو نے اپنے آپ کو آگ لگا لی آگ لگا کس لیے تاکہ ساس جل جلی جائے تاکہ اس پہ کیس بگ جائے کتنے واقعات ہیں سے جو پہلے پتا چلا کہ سسرال نے بہو جلا دی ہے بعد میں پتا چلا کہ بہو صاحبہ عام ہوئی ہے کہ دیہاتی عورتوں نے بھی سیکھ لی ہے اور دیہاتوں کے اندر بھی اس پر عمل ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے دوسرے سے فائدہ اٹھانی کی پالیسی عام ہوتی جا رہی ہے یہ کام ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں گدا بھی ہتا یہ اتنا مجھے پیسہ دیں اتنا اور ہوا ہوگا آپ میں سے بہت ساروں کے ساتھ اسی سٹریٹیجی کے تحت فائدہ اٹھایا گیا ہوگا اور سادگی میں ہم یہ سمجھے کہ یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے یہ وکیلوں کی رائے ہے در حقیقت خود ذنی کی سٹریٹیجی پر عمل ہوا ہے اس سٹریٹیجی کے اندر جسے تیزی سے عمل کرتے رہے اور ابھی تک اسی پر عمل ہو رہا ہے آخری نمونہ اس کا پیریس حملات ہیں کہ ناغہان ایک تکفیری گروپ بہت مضبوط خفیہ نامعلوم بلجیم سے اٹھتا ہے اور سوریا سے جاتا ہے اور جا کر ان کے سکیورٹی زون میں گستا ہے وہ کلیشن کوفیں خریدتا ہے پھر وہ کمانڈو ایکشن کرتا ہے پھر آ کر ان کو تھیٹر میں حملہ کرتا ہے پر جگہ سٹیڈیم میں جا گستا ہے پریزیڈنٹ فرانس کے نزدیک چلا جاتا ہے اور اس وقت یہ ان کی جنسیاں اور ان کی پولیس اور ان کی فوج اور ان کا سکیورٹی سسٹم سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور یہ جا کر پریس میں قتل عام کر کے پھر ناغہن غائب ہو جاتے ہیں خب یہ سب اسی شیطانی سٹیٹیجی کا حدف ہے نتیجہ کہ ہم نے بہت جلد اسلام کی رکاوٹ سے عبور کرنا ہے عبور لیکن جب اس عبور کے مرحلے میں پہنچتے ہیں انہیں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ ہے ایک طاقت عظیم بہت عظیم طاقت جو ان کے تصور میں نہیں تھی جو ان کے محاسبات میں نہیں تھی حساب و کتاب میں اسے لائی ہی نہیں تھے ان کی عقل نے کام نہیں کیا اس کی طرف دہان دیں توجہ دیں وہ تھی تشیعو کی عالمی طاقت عبرتی ہوئی طاقت نظریاتی طاقت مکتبی طاقت ایڈیالوجی کی طاقت تشیعو کی افرادی قوت تاریخ میں صدیوں سے ہے لیکن تشیعو کی نظریاتی طاقت پہلی دفعہ تجربہ ہوئی جہاں منصوبہ بنایا گھسنے کا سب سے آگے ان کے سامنے ایک بڑی دیوار آگئی جس دیوار کو عبور کرنا مشکل نظر آیا انہیں عربی ممالک انہوں نے دیموکریسی کی تحریک چلائی اور پھر عربی ملکوں کو تسکیر کرنا چاہا اپنے شیطانی نظام کے لیے سوریہ تک پہنچے جب سوریہ میں پہنچے ایک بہت بڑی دیوار سامنے نظر آئی تشیعوں کی طاقت آگے کھڑی تھی اس دیوار سے ٹکرائے اور ان کے حساب کتاب کے مطابق بیس دن یا اکیس دن کا انہوں نے ٹائم رکھا ہوا تھا سوریہ کے لیے آپ کو یاد ہوگا یہاں پاکستان میں ان کے حامیوں نے مکمل جشن کی تیاریاں کی ہوئی تھی سوریہ میں کامیابی کے جشن کی تیاریاں پاکستان میں کی ہوئی تھی یہاں جنڈیاں خرید کے رکھی ہوئی تھی خیمے والوں سے باتیں کی ہوئی تھی اور ہر شہر میں بڑی وسیع سطح پر جشن منایا جانا تھا لیکن جب اس دیوار سے ٹکرائی انہیں اندازہ ہوا اس طاقت کا تشیع کی طاقت کا جو انقلاب اسلامی کے بعد سے مسلسل ان کو قدم قدم پر محسوس ہوتی آ رہی ہے عراق کے اندر تکفیری لشکر بنا کر داخل ہوئے اور سم نے ایک بہت بڑی طاقت کا ان کو اندازہ ہوا یہ تشیع کی مکتبی طاقت ہے تشیع کی افرادی طاقت نہیں تشیع کی افرادی قوت اس کا ایک الگ حساب ہے وہ ہر جگہ پوری دنیا میں موجود ہے لیکن اس کو خاطر میں نہیں لاتے اسے طاقت ہی نہیں سمجھتے اس کی وجہ یہ ہے اپناتا ہے وہ طاقت عطا کرتا انسان کو اور اگر اس نظریہ کی جگہ رسومات ہوں رسومات طاقت نہیں دے سکتی رسومات انسان کو تسکین دیتی ہیں طاقت نہیں دیتی رسومات کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کو تسکین ملتی ہے یعنی انسان کے اندر ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے ازدراب والی چاہت والی خواہش والی جب رسم پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندرونی اس چاہت کو تسکین مل جاتی ہے سکون مل جاتا ہے اور پھر وہ بلکل آرام مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرے دل کو میری روح کو آرام نصیب ہو گیا ہے بڑا چین آیا ہے اور اس کو معنوی لذت کہتا ہے تسکین احساسات کو انسان معنوی لذت سمجھتا ہے بڑا معنوی سرور محسوس ہوا مجھے سمیاں کھا کر عید کے دن مثلا کیا لذت محسوس ہوئی کہ پکایا گیا اس طرح سے پکایا گیا اس طرح کھایا گیا اس طرح اس کو نوش کیا گیا اس طرح اس کو دیتے ہیں بڑا سکون محسوس ہوتا ہے مثلا ماں جب بچے کو بے ہاتھی ہے اور اس کے ہاتھ مہندی سے جب پیلے کرتی ہے تو دولے کے پیلے ہاتھ دیکھ کر جو سکون ماں کو ملتا ہے وہ آپ احساس نہیں کر سکتے مرد لوگ وہ آپ کو اسی وقت احساس ہوتا ہے مہندی میں کیا سکون رکھا ہے شادی ہوتی ہے ماں کو کتنا سکون ملتا ایک رسم ادا کر کے مہندی بچے کے ہاتھ پہ لگا کر یہ مہندی مسکن ہے یہ مہندی جو انسان لگاتا ہے دولے کے ہاتھ پہ دولن کے ہاتھ پہ ماں ہوتی ہیں اور اس میں سارے رزیز رشتدار شریک ہوتے ہیں سکون ملتا پورے خاندان کو سکون ملتا ہے اگر نہ کریں سب پریشان سب مسترب ماں کو نیندی نہیں آتی میرے بچے کی مائیوں ہی نہیں ہوئی میرے بچے کی ہنا بندی ہی نہیں ہوئی میری بچی کو یہ رسم نہیں ادا ہوئی ماں بچانے کے لئے کوئی حرج نہیں چند روپے کی مہدی لگا لیا کریں پیلے کرنے ہاتھ تاکہ امہ کو سکون مل جائے یہ منوی لذب نہیں ہے جو ماں کو ہاتھ پیلے کرنے سے ملتی ہے یہ احساسات کا سکون ہے احساسات میں تلاتم آ جاتا ہے احساسات ابر آتے ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے کے لئے کوئی کام کر ہو تاکہ ان کو سکون مل جائے جس طرح پیپسی ہلاتے ہو اس میں جوش آ جاتا ہے پھر اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہو تاکہ سکون مل جائے آرام مل جائے یہ معنوی لذب نہیں ہوتی معنویت کے بھی اتنا ہی سکون محسوس ہوتا رسموں سے جتنا مومنوں کو ہوتا ہے اور ان کے اندر کوئی معنویت نہیں ہوتی بتوں کے پاس جاتے ہیں جوک کے بڑا قلبی سکون محسوس ہوتا ہے ان کو مورتیوں سے جتنا سکون محسوس ہوتا ہے اتنا آپ کو کسی چیز سے سکون محسوس نہیں نظام بن کر سامنے آیا خب اس وقت سے تشیعیو کی طاقت کا اندازہ دنیا نے لگا لیا اس کے بعد سے سٹرٹیجی کا روح تشیعیو کی طرف مڑ گیا شیعہ کی طرف مڑ گیا آپ اگر سابقہ ماضی کے یہی خبری اخباراتی اور روزنامے کے عنوان ذہن میں رکھیں کہ میں پہلے بھی جمعہ کے خطبات میں عرض کی ہے شاید آپ میں سباز نے سنا ہوں ایک مثال کے ساتھ تشویح کے ساتھ کہ انسان اگر کسی ایسے شخص کے پاس جائے جیسے حادثہ ہو جاتا ہے کسی موٹرسیکل والے زیادہ احتیاط کریں میں تقاضہ کرتا ہوں کہ حتی المقدور موٹرسیکل نہ موٹرسیکل ہو ان سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کریں ملائکہ نے بھی ایک دو پاؤں دیکھ کے انسان کے اللہ کو کہا تھا یہ خطرناک لگتا ہے چار پاؤں والے اللہ نے پیدا کی ملائکہ چھوپ رہے کہ چار پاؤں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ دو پاؤں والا ہے یہ خطرناک لگتا ہے خب آپ پرہیز کریں عزیزان جوانان خصوصا اگر بیٹھنا ضروری سمجھتے ہیں ہیلمٹ پہن کے تحفظ اپنا کر کے پھر اور سپیڈ بھی جب آپ موٹرسیکل پہ بیٹھتے ہیں تو موٹرسیکل پر ہی ہوتے ہیں اس وقت یہ نہ سمجھے الیکپٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اڑنا نہیں ہے چلنا ہے زمین کے اوپر موٹرسیکل والا خدا نہ خاصتہ اگر ٹکرا جائے کسی بڑے ٹرالے سے ٹرالر اٹھارہ ٹائر والا چوبیس ٹائر والا اگر کسی کی اوپر سے گزر جائے پورے چوبیس ٹائر کسی کے اوپر سے گزر جائیں اسے اٹھا کے لے جائیں ہسپٹل میں پٹیاں بندی ہوئی اس کے کوئی چیز باقی سالم نہیں رہتی اب اس کو لے جائیں ہسپٹل میں اور ہسپٹل میں پیچھے آپ بھی پہنچ جائیں عمومن لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں اس سے پوری کہانی سننا چاہتے ہیں اسے بچارے سے بولا نہیں جا رہا سانس نہیں لیا جا رہا اس کی ہڈی ہڈی دکھ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں پوری ڈیٹیل بتائے آپ کس سم سے آ رہے تھے ٹرالر کس سم سے آ رہا تھا آپ پہلے ٹکرائے وہ پہلے ٹکرائے آپ کے ٹکرانے سے اس کو کیا ہوا آپ کتنے میٹر اچھل کر گئے اس طرف اور جہاں جا کے گرے وہاں نیچے کیا تھا یہ ساری چیزیں اس بچارے سے پوچھتے ہیں جو پلکل پسا ہوا ہے جس کی ہڈیاں چور ہو چکی ہیں چکنا چور ہے اس سے آپ جب یہ سوال کریں تو عجیب سا لگتا ہے یہ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جب میں اپنے عزیزوں سے گفتگو کرتا ہوں جوانوں سے جن کے اوپر سو ٹی وی چینل کا ٹرالر چلتا ہے جن کے اوپر فیس بک کا ٹرالر گزرتا ہے جن کے اوپر سوشل میڈیا کا ٹرالر گزرتا ہے جن کے اوپر سے موبائل کے ٹرالر گزرتے ہیں جن کے اوپر سے انٹرنیٹ کہ اتنی سائٹس کے ٹرالر گزرتے ہیں پھر اس نسل کو بٹھا کر ہم اس سے دین کی باتیں بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور ان سے تاریخ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور ان سے بہت سریعور باتیں توقع رکھتے ہیں خب ظاہر ہے تھوڑی سی شاید مجیسوں کی ابس توقع ہے کہ اگر آپ پچھلے تھوڑے اناوین میں غور کریں آپ کو ایک عنوان یاد آگیا ہوگا کہ چند سال پہلے ایک شوشہ چھوڑا گیا حلال شیعی شیعی حلال طلوع ہو رہا ہے شیعی حلال سے مراد مشرق وسطہ کے اندر تشیعیو کی طاقت ہے اور حلال سے مراد حلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں پہلی کے چاند کی جو شکل ہوتی ہے نیم گلائی نیم دائرہ یہ حلال مشرق وسطہ میں تشیعیو کا حلال تشکیل پا رہا ہے کیسے پا رہا ہے یہ اس طرح سے پا رہا ہے کہ ایک طرف سے لبنان شام اور ساتھی عراق ایران اور پھر شام عراق آگے لبنان بہرین بہرین سے شروع ہوتا ہے ایران سے گزرتا ہوا عراق شام اور لبنان نقشے میں اگر جا کر دیکھیں تو یہ پہلی کے چاند کی طرح جغرافیہ ہے یہ جغرافیہ پہلی کی چاند کی طرح ہے اس کو انہوں نے نام دیا حلال شئی کا یعنی مراد یہ تھی کہ تشیعیو کی طاقت کا ایک حلال تشکیل پا رہا ہے اس طرح کا جغرافیہ بن رہا ہے اور اس جغرافیہ سے دوسروں کو عربوں کو اور اہل سنت کو ڈرانی کی کوشش کی گئی یہ شیطانی منصوبہ امریکہ برطانیہ اور ان کی میڈیا کا تھا ایک عرصے تک اس کا چرچہ کرتے رہے تشیعیو حقیقت یہ تھی کہ بھلے تشیعیو ایک طاقت بن کر ابر رہا ہے لیکن یہ طاقت مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ خود اسلام کی طاقت بن کر ابر رہا ہے امت اسلامیہ کی طاقت بن کر ابر رہا ہے نہ باقی مسالے کے اسلام کے مقابلے کے لئے طاقت بن رہا ہے اس طاقت سے خوفزدہ ہوا کون شیطان امریکہ مغرب شیطانی تحذیب کے مرووج وہ اس سے خوفزدہ ہوئے حراسہ ہوئے اور اس کے بعد سے انہوں نے شیعہ حراسی شرش کی جو کی جس طرح مغرب کے اندر اسلام حراسی کا عمل ہے یعنی مغربی دنیا کو اسلام سے حراسہ کریں درائیں کہ اسلام خوفناک مذہب ہے کا دین ہے دہشتگردی کا دین ہے یہ نوزو بللہ انہوں نے تأثیر قائم کیا اور اندر جو انہوں نے لشکر بنایا تکفیری لشکر دہشتگر لشکر اور مختلف انہوں نے اس پرپوگنڈے کو ثبوت فراہم کیے ایک طرف سے میڈیا نے مغرب میں اسلام کو نوزو بللہ دہشتگردی کا اسلام دہشتگردی کا مذہب متعرف کروایا ساتھی گلے کاٹنے کا عمل شروع ہوا ساتھی دہشتناک عمل جلہ دانہ عمل انسانیت سوز عمل اور انتہائی قبیح عمل ناپاک عمل ان نام نحاد مسلمانوں نے شروع کیے تاکہ ان کو ساتھ ساتھ مواد ملتا رہے پرپوگنڈا جھوٹا نہ نکلے اور ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام سے اپنے ملت کو حراسان کر دیا مغربیوں کو حراسان کر دیا مسلمانوں کے اندر تشیوک سے حراسان کرنے کا عمل شروع ہوا اور جیسا ریفر معظم نے فرمایا کہ دو ایجنسیاں تاریخی جن کو پوری دنیا میں شیطنت کا سب سے زیادہ تجربہ ہے ایم آئی سکس اور سی آئی اے ان دونوں نے لشکر بنائی تاکہ مغربی پراپوگنڈے کو سی آئی سنی لوگوں کے اندر جا کر سنی پرچم کے نیچے دہشتگر گروہ بنا کر اسلام سے متنفر کرے سی آئی اے نے یہ تکفیری لشکر بنانے کا ٹھیکا لیا اور ایم آئی سکس نے تشیعو کو بدنام کرنے کیلئے چونکہ تشیعو کے خلاف پراپوگنڈا دشمن نے کرنا ہے اور تشیعو کے دشمن کے پراپوگنڈے کو پروف چاہیے وہ پروف رحم کرنے کے لئے تشیعو کے اندر ایسا ہی لشکر بنایا گیا جہلیت کا لشکر جس لشکر نے دنیا کو بتانا ہے کہ واقعا شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا آپ دنیا میں ان کو پیش کر رہے ہو خب یہ دو لشکر ان دو ایجنسیوں نے بنائے جو برپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اس لیے کہ اسلام کا چہرہ اور خصوصیت کے ساتھ تشیعو کا چہرہ مسخ کر دیا جائے غیر مسلم دنیا کے سامنے اور مسلمان دنیا کے سامنے اور ان سے حراسہ کیا جائے حراسہ کرنی کے لیے انہوں نے کچھ ممالک کو یرغمال بنایا عربی ممالک بالخصوص جن میں سعودی عرب سر فیرست ہے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہے بھلے ایران اور سعودی عرب ہی امنہ سامنہ کر رہے ہیں لیکن سعودی عرب نیابتی جنگ لڑ رہا ہے آل سعود یہ نیابتی جنگ لڑ رہے ہیں کسی کی جنگ لڑنے آئے ہیں انہوں نے ان کو یہ محلت دی یا ان کو وارننگ دی کیونکہ سعودی عرب کے اختتام کا وقت قریب آگیا ہے آل سعود کا اختتام تک ہے اس اختتام کے لیے جو سٹریٹیجی انہوں نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے کیونکہ یہ ننگ و آر بن گیا ہے ان کے لیے یہ نظام مغربیوں کے لیے امریکہ کے لیے شیطانوں کے لیے بھی ننگ و آر بن گیا ہے اس قدر وحشی جلادانہ نظام ہے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن جان چھڑانے سے پہلے پہلے اس سے ایک بڑا کام لینا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ بھی ختم ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے وہ دیوار جو شیطانی نظام کے سامنے ڈٹ گئی ہے اور جسے توڑ نہیں سکتے عبور نہیں کر سکتے اس سے وہ دیوار بھی ان کی مدد سے گرا جائیں تاکہ دونوں کام ہو جائیں تشیعیوں کو بھی سرکوب کر لیں اور آل سعود بھی اس نبرد کے اندر ختم ہو جائیں تاکہ اس کے پیچھے شیطانوں کو دونوں طرف موقع مل جائے وہاں جو چاہتا ہے وہ بھی یہی نظام قائم کریں ادھر جو شیطان چاہتا ہے ادھر بھی وہی نظام قائم کریں اس کے لیے سعودی عرب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے آپ کی بقا صرف اسی کے اندر ہے کہ آپ تشیعیوں کی طاقت کو توڑیں یہ بالکل کھلی بات ہے عزیزان اب معاملہ وہاں تک جا پہنچا ہے جب توریہ کرنے سے انسان دور ہو جائے دکی چھوپی ڈپلومیسی کی بات نہ کریں رہبر معظم فرماتے تھے کہ ڈپلومیٹ ابھی بھی یہ شیخ عزیز یہ مجاہد اسلام قتل ہوئے ہیں تہران اور مشہد کے اندر سعودی سفارت خانوں پر لوگوں نے اکس عمل دکھایا رد عمل دکھایا اور وہاں جا کر احتجاج کیا اس احتجاج کے بعد ایرانی ڈپلومیٹ صدر اور صدر کی ٹیم نے احتجاج کرنے والوں کی مضمت کی اور حکم دیا کہ انہیں فوراں پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیں میں جب مجلس میں آرہا تھا آپ کی خدمت کے لیے جو خبر دیکھ کر آیا اس وقت تک تقریباً کوئی سو کے قریب جوان تہران و مشہد سے گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالے لیکن جہاں ڈپلومیسی نہ ہو جہاں پر حق کی بات کرنی ہے وہاں پر آج رہبر معظم نے بیان فرمایا کہ یہ جنایت و یہ ظلم جو آل سعود نے کیا ہے اب آل سعود الہی انتقام سے نہیں بچ سکتے الہی انتقام سے نہیں بچ سکتے یہ ڈپلومیسی نہیں ہے رہبر معظم نے پہلے فرمایا تھا میں ڈپلومیٹ نہیں انقلابی ہوں ایسی ایسی رہبر بچ کام لائی سکتے رہبر بچ کام لائی سکتے خیلیر راست جان بی قربان ہے سید کے راست جان بی قربان ہے مجان بچ بچ امریک مجان بچ سکتے بچ سکت نہیں ہے آپ میں مرد آباد کہنے کی لنگر کھائیں گے پھر شاید آپ کے اندر تھوڑی طاقتہ ان کو یہ حدف دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ دیوار یہ مضبوط چٹان تشیو کی جسے پہلے شیعی حلال کا نام دیا گیا تھا اس طاقت کو آپ نے توڑنا ہے اور وہی شیطانی منصوبہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے شروع میں آغاز انقلاب میں بیان فرمایا تھا اسلام کے خلاف سب سے کامیاب حربہ تاریخی حربہ اسلام کے مقابلے میں اسلام لا کے کھڑا کرنا اگر اسلام کے مقابلے میں کفر آجائے اسلام کے مقابلے میں شرک آجائے اسلام کے مقابلے میں الہاد آجائے وہ اسلام کو کچھ بھی نہیں کر سکتا نہیں کچھ بگاڑ سکتا لیکن جب شیطان اسلام کے مقابلے میں اسلام لا کھڑا کرے اس وقت مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس شیطانی حربے کے تحت اب آل سعود کو یہ ٹاسک دیا گیا اگر یہ کام کریں یہ یلغار شروع کریں یہ نبرد آل سعود لیں ذمہ داری قبول کریں پھر تو ان کے ہاں جمہوری تحریک نہیں چلے گی حقوق بشر کی خلاف ورزی کی تحریک نہیں چلے گی عالمی اداروں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا پابندیاں ان کے اوپر نہیں لگیں گی ٹیونس اور مصر جیسا ان کا حال نہیں ہوگا لیبیا کے کرنل قذافی والا ان کا حال نہیں ہوگا اگر یہ کام کریں یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور آل سعود میں اتنے نادان احمد موجود ہیں انہوں نے اس جرم کے لیے جنایت کے لیے ہامی بھر لی بھر لی ہامی انہوں نے پہلے ایک خاص انداز سے یہی کام کر رہے تھے عرصے سے کر رہے تھے یہ موجودہ پادشاہ عربستان کا عرب کا سعودی عرب کا سلمان سابقہ حکومتوں میں شہفاد کی حکومت میں عبداللہ کی حکومتوں میں دہشتگردی کا ونگ اسی کے سپورد تھا یہی تمام دنیا کے اندر دہشتگرد لشکر بنانے کا ذمہ دار تھا پیسہ یہی فرام کرتا تھا حکومتی ذمہ دار یہی شخص تھا شایخ خاندان میں اس کی زیادہ دلچسپی تھی اور اس نے بہت کچھ کیا آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب یہ آیا برسر اقتدار وہاں عرض کیا تھا کہ اب اس کے بعد دیکھیں کوئی دن آرام اور چین سے نہیں گزرے گا اور اس نے آتے ہی اپنے سے بھی زیادہ احمق بیٹے کو وزیر دفاع وزیر جنگ بنایا اور اس نے آتے ہی پہلے ہفتے میں جنگ شروع کر دی آ کر یمن کے خلاف اندہ دھند بمباری شروع کر دی وہاں پر اور ساتھی سوریہ کے اندر انہوں نے اپنا عمل تیز کر لیا تکفیری لشکر جو ملک عبداللہ کے زمانے میں بننا شروع ہوا تھا اور بندر بن سلطان اس کا ڈیزائنر تھا اس نے یہ لشکر بنایا تاکہ حضباللہ اور عراق اور ایران کے اندر تشیعوں کو ختم کر کر اور اس کے جگہ پر ایک تکفیری ریاست و دولت و حکومت کا قیام عمل میں آئے اور وہ تکفیری ریاست جو ان کے کارندے بنائیں گے ان کے آلائے کار بنائیں گے ان کے محتیت ہوں گے اسرائیل سے زیادہ خطرناک حکومت وہ دیکھ بھی لیا آپ نے کہ یہ تکفیری لشکر انہوں نے بنایا ہیلری کلنٹن جو اس وقت صدارتی امیدوار ہے اور پچھلے چار سالے میں وہ وزیر خارجہ تھی اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تکفیری لشکر ہم نے بنایا ہے اسی طرح سابقا برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر نے معافی مانگی ہے باقاعدہ طور پر اپنی قوم سے برطانیہ والوں سے معافی مانگی ہے کہ ہمارے جرائم یہ تھے کہ ہم نے ایک عراق کے اندر بہت جرم کیے ان جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ ہم نے دائش کو بنایا ہے یہ ٹونی بلیر کا اقرار ہے اس نے میڈیا کے اوپر اندر ریکارڈ اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ دائش کو ہم نے بنایا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اپنے عرب ساتھیوں کی مدد سے بنایا ہے قطر نے بنایا ہے سعودی عرب نے بنایا ہے متحدہ عرب امارات نے بنایا ہے ترکی نے بنایا ہے یہ چار ملک جو فرنٹ لائن پر تھے اور ان کے پیچھے دیگر نوے ممالک جنہوں نے کسی نے افرادی قوت دی کسی نے اپنے ملک سے دہشتگرد بھگائے تاکہ وہاں جا پہنچیں کسی نے ان کو ٹرین انسٹیکٹر دیے جا کر ان کی ٹریننگ کریں کسی نے ان کو پیسہ دیا دنیا کا تاریخ کا سب سے مہنگا لشکر جو کوئی حکومت و پادشاہ جن کی عارضویں تھی کہ یہ ایسے لشکر بنائیں یہ نہیں بنا سکیں خود انہوں نے پوچھا ان لوگوں نے باقیدہ طور پر رسمن سرکاری سطح پر ٹویٹا کمپنی جاپانی سے پوچھا کہ جاپانی ٹویٹا کمپنی یہ جواب دے کہ اتنی ٹویٹا گاڑیاں جنگی استعمال کے لیے اس کسرت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں و لاکھوں کی تعداد میں جو سوریہ اور عراق کے اندر جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں جاپانی کمپنی کی بنی اور یہ گاڑیاں دائش کے پاس کیسے پہنچائیں ہیں اور ٹویٹا کمپنی کا مالک یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس ڈیلر کی تلاش میں ہیں جس نے ہمیں دوخہ دے کر یہ گاڑیاں کمپنی سے لے کر جنگی جرائم کے لیے بیچ دی ہیں یہ ڈیلر جاپان کو نہیں مل رہا ہے جاپانی کمپنی کو وہ ڈیلر نہیں مل رہا ہے کہ یہ کس نے بیچ دی ہیں اتنی گاڑیاں آپ توجہ کریں جس گاڑی پہ دھماکہ کیا گیا تھا اور ایک عظیم مجاہد شہید رزوان حاج رزوان کو شہید کیا گیا تھا شیخ سید عماد مغنیہ جس میں ان کو شہید کیا گیا تھا یہ گاڑی بنی کسی ملک میں تھی اور بڑی ٹکنیک کے ساتھ یہ گاڑی پہنچائی گئی دمشق تک شوروم تک اور اس شوروم سے پھر پہنچائی گئی اس سکوارڈ تک جو حاج رزوان کے ساتھ تھا اور یہ گاڑی اس طرح سے حاج رزوان کے تصرف تک لائی گئی بڑے مراحل کے ساتھ بڑے مراحل گزار کے ایک بڑی دلچسپ فلم بنتی ہے اس سینیریو کی کہ جس طرح ایک گاڑی بنانے والی کمپنی نے یہ گاڑی بنائی اور بنا کر اس گاڑی کو اس کے اندر ایسے آلات رکھے اس کے اندر ایسے سسٹم نصب کیے جس سے اس گاڑی کا پتہ معلوم ہو جائے کہ یہ اس وقت کہاں ہے کس لوکیشن تا رہے ایسے سسٹم اس کے اندر لگا کر یہ گاڑی امپورٹ کی گئی پہلے کسی اور ملک کے اندر آئی وہاں سے دو ملکوں سے گزرتی ہوئی یہ دمشق پہنچی دمشق سے پھر شوروموں میں گئی شوروموں سے گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ گاڑی اس شہید کے اختیار میں مثلا انہیں چاہیے تھی بلٹ پروف گاڑی تھی اور وہاں تک چاہیے تھی اب یہ گاڑی وہاں پہنچ گئی آپ توجہ کریں کہ جو کمپنیاں گاڑیاں بناتی ہیں اس شیطانی عمل میں کس طرح شامل ہیں کس طرح دخیل ہیں اس عمل کے اندر اگر سیونسٹ ارادہ کرتے ہیں ایک مجاہد کو شہید کرنے کے لیے پلاننگ منصوبہ بندی کہاں سے شروع ہوتی ہے جاپان سے شروع ہوتی ہے کہ جاپان سے وہ گاڑی بنتی ہے وہ جاپان سے آتی ہے اور جاپان کی لاکھوں ٹیوٹا گاڑیاں جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں انہیں ڈیلر نظر نہیں آرہا کہ یہ بیچی کس میں ہیں اتنی گاڑیاں جو آرڈر پہ بنتی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس قدر کھل کے مدد کی یہ لشکر بنایا لیکن مایوس ہوئے ناکام ہوئے لشکر بنا کر مو کی کھانا پڑی جس دیوار کو توڑنے کے لیے یہ لشکر بنایا اسی دیوار سے تکرا کر یہ لشکر پاش پاش ہو گیا ہے عراق میں بھی اور سوریہ میں بھی اس وقت سوریہ کے اندر یہ لشکر اور اس لشکر کے بنانے والے روس کے پاؤں پکڑ رہے ہیں اس وقت روس کے پاؤں پہ پڑے ہوئے ہیں سب امریکہ برطانیہ عرب ممالک قطر اور سیونسٹ یہودی ترکی سب روس کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کس بات کے لیے کہ تکفیری لشکر کو اس مہنگے لشکر کو جس کے اوپر اتنی عالمی انویسمنٹ ہوئی ہے اس کو سوریہ سے محفوظ راستہ دے نکل کے ترکی جانے کے لیے اس وقت سوریہ میں جنگ نہیں ہو رہی اس وقت سوریہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ ان کو محفوظ راستہ دیا جائے نکل کے جانے کا یا ان کو یہی پہ ختم کر دیا جائے ظاہر ہے اب یہ فریق عزباللہ سوری فوج اور ایران اور روس یہ چار فریق اور اراق اراقی حکومت بھی بھئی کے دوگلی حکومت ہے لیکن اس نے دونوں طرف اپنا رابطہ رکھا ہوا ہے ان کے اس فریق کے ساتھ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ آپ ان تکفیریوں کو محفوظ راستہ دیں ترکی جانے کا ترکی سے آگے کدھر جائیں گے ترکی سے آگے افغانستان ان کو منتقل کرنے کا مکمل انتظام ہو گیا ہے ایک افغانی وزیر کے بیان کے مطابق ننگرہار میں کئی دنوں سے ہیلیکوپٹر تکفیریوں کو اتار رہے ہیں جا کر نامعلوم ہیلیکوپٹر پتہ نہیں کس ملک کے ہیلیکوپٹر ہیں کہاں سے یہ نفری لاتے ہیں افغان سوبہ ننگرہار میں مسلسل ہیلیکوپٹر کے ذریعے سے یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے اخباروں میں چھپی ہوئی ہیں آپ کے یہ ڈیلی چھپتے ہیں روزنا میں ان کے اندر چھپنے والی خبریں ہیں یہ ساری ان کڑیوں کو اگر جوڑے تو آپ کو آسانی سے جواب مل جاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ لشکر تباہی سے بچانی کے لیے بھی توقع دو کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ ڈرامائی کام عراق کے اندر ہوا عراق کے اندر حشد شعبی عوامی فوج شیعہ ملیشیہ جس کو میڈیا نے شیعہ ملیشیہ کا نام دے دیا جبکہ اس کے اندر سنی بھی موجود ہیں اس کے اندر کرد بھی موجود ہیں اس کے اندر عام عراقی بھی موجود ہیں لیکن چونکہ مراجعہ کے حکم سے بنی دینی رہبروں کی فرمان سے یہ حشد شعبی بنی عوامی فورس اس عوامی فورس نے جا کر تقرید کو آزاد کروایا تقرید آزاد کر کے رمادی آزاد کروایا جو دوبارہ دائش نے قبضہ کر لیا اور اب انہوں نے آزاد کروایا عراقی فوج نے دوبارہ رمادی نے پھر کچھ حصے پر پھر قبضہ کر لیا ہے رمادی کے اور اب عراقی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان قریب دوزار سولہ میں ہی موسیل کو بھی آزاد کرا لیں گے حشد شعبی وہی عمل جو سوریہ کے اندر ہو رہا تھا عراق کے اندر تقرار ہوا اور حشد شعبی نے جب پہلی کاروائی کی اسی سے ساری دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ تکفیری لشکر نابود ہو جائے گا اب یہ طبقہ جو اس کے مقابلے میں آیا ہے یہ سرفروش جو اس کے مقابلے میں آئے ہیں یہ جوان حسینی کربلائی جو اس کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ دہشتناک لشکر بچ نہیں سکتا اس کے لئے بہت ڈرامائی کام کیا وہ ڈرامائی کام یہ تھا کہ دباؤ ڈالا عراقی لیڈرشپ پر دباؤ ڈالا اور اس نے دباؤ میں کیا کہا کہ اگر یہ حشد شعبی تکفیریوں کے ساتھ لڑے گی تو اس جنگ کو شیعہ سنی جنگ بنا دیں گے شیعہ سنی کی جنگ ہو جائے گی لہٰذا حشد شعبی کو پیچھے ہٹاؤ ورنہ یہ جنگ سنیوں کے خلاف سمجھی جائے گی یہ ایک کارڈ استعمال کیا دوسرا یہ تھا کہ اس جنگ کے یہ چونکہ ایرانی تربیت یافتہ فورس ہے اگر یہ فورس تکفیریوں کو ہٹاتی ہے تو اس کا مطلب ایران کے کامیابی ہے اور ایران کی عراق کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور تیسری بات جس پر انہوں نے اتفاق کیا وہ یہ تھی کہ اگر حشد شعبی کامیاب ہوتی ہے حشد شعبی ولایت کی ولایت فقی کی فورس ہے یہ ولایت فقی کے تابعے ہیں ولایت فقی کے فرمان پر چلتی ہے اگر حشد شعبی نے تکفیریوں کو نکالا پورا عراق ولایت فقی کے سائے میں آ جائے گا اور یہ تیہ ہے کہ ولایت فقی کے سائے میں عراق کو آنے نہیں دینا اس تین وجوہات سے عراقی لیڈرشپ نے باقاعدہ طور پر آ کر حشد شعبی کو ممنوع قرار دیا کہ حشد شعبی نے اب تکفیریوں کے خلاف نہیں لڑنا انہوں نے فقط لوجسٹک مدد کرنی ہے سپلائی کی مدد کرنی ہے یعنی کھانا پکانا ہے کچن میں کام کریں گے حشد شعبی شیعہ ملیشیا کچن میں کھانا پکائیں گے پھر ٹرکوں پہ لاد کے بارڈر پہ عراقی فوج کو کھانا پکائیں گے ان کی بندوکیں صاف کریں گے گریس لگائیں گے تیل لگائیں گے میگزینیں بھر بھر کے ان کو دیں گے تاکہ وہ آگے فرنٹ مورچے پر عراقی فوج لڑے حشد شعبی نے نہیں لڑنا اس دباؤ کے ساتھ انہوں نے اس فوج کو پیچھے کیا اور اس کے بعد یہ ثابت کرنی کے لیے کہ ہماری پالیسی درستی رمادی پر عراقی فوج نے حملہ کیا رمادی کو آزاد کرایا لیکن ابھی مکمل آزادی نہیں ہوئی عراقی وزریعظم نے دورہ کیا پرچم گھڑا یہ ثابت کرنی کے لیے کہ ہم نے جو حشد شعبی کو پیچھے کیا ہے تو کوئی غلطی نہیں کی بلکہ اب ہم بڑی آسانی سے عراق آزاد کرانے جارے اور ڈیٹ دے دی اس نے ہم موسل بھی آزاد کرائیں گے ہماری دعا ہے کہ خدا کرے آزاد ہو جائے لیکن جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے وہ راستہ خطا کا راستہ ہے خطا کا راستہ ہے غلطی کا راستہ ہے اس دباؤں میں آ کر بہت بڑی غلطی عراقی گورنمنٹ اور عراقی لیڈرشپ کر رہی ہے حشد شعبی کو پیچھے کر کے اور امریکی فوج کے ذریعے سے اسی فوج نے رمادی اور موسل ہم حوالے کیا تھا لشکر دائش کے حوالے کیا تھا تکپیری لشکر کے حوالے اس فوج نے سب کچھ کیا تھا چالیس ہزار فوج موسل میں سرنڈر ہوئی اسلے سمیت ٹینکوں سمیت چھونیوں سمیت اور انہوں نے پورا شہر اور پورا سب اسلہ ڈیپو سب عراق دائش کے حوالے کر دیا دوسری دفعہ یہ یا چند مین دوار کئی دفعہ تکرار کرنے جا رہے ہیں اس غلطی کو اب ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ تشیعیو کے لیے آل سعود کو تیار کیا اس کے ساتھ جو تمسخ و رامیز قسم کی حکومتیں ہیں جیسے قطر ہے کوئیت ہے دیگر حکومتیں ہیں ان کو ان کے ساتھ ملایا سودان اور مصر جیسے ممالک کو اور ملا کر تشیعیو کے خلاف محاذ بندی سعودی عرب نے اعلان کیا وزیر خارجہ نے اور وزیر دفعہ نے کہ ہم نے چونتیس ممالک کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور چونتیس ممالک میں سے چار نے بھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں صرف یک طرفہ اعلان تھا ان کا کہ ہم چونتیس ممالک کے ساتھ یہ اتحاد کرنے والے ہیں چونتیس ممالک نے اعلان کیا کہ ہمیں خبر نہیں ہیں دراصل چونتیس ممالک کی فوجوں کو خریدنے والے ہیں چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے دولت ہے سروت ہے اور اس سروت سے انہوں نے دہشتگردی پہ خرچ کیا ہے اتنا خرچ کیا آل سعود نے کہ ملک کو دیوالیہ بنا دیا پہلی دفعہ ہے تاریخ میں ان کے بجٹ میں سو بلین ڈالر کا خسارہ آ گیا دوہزار سولہ کے لیے سو بلین ڈالر خسارہ تیل پیدا کرنے والے ملک میں امیر ملک میں جو ساری دنیا کو خرچ کر کے پیسے دے رہا تھا لاکھ لٹ ملک جو ہدیعے میں بھی لاکھوں ڈالر دے دیتا تھا اور ہدیعے میں پاکستان کو ڈیڑھ عرب ڈالر اس نے دے دیا مبارک باد کے طور پر کہ یہ لیں آپ ایش کریں آپ ایسا ملک اب سو بلین ڈالر کے خسارے سے دوچار ہو گیا ہے کیوں فوجیں خرید رہا ہے بم خرید رہا ہے اسلحہ خرید رہا ہے یمن پہ حملہ کر رہا ہے عراق و شام میں تکفیری لشکر بنا رہا ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے دنیا کی چونتیس فوجوں کو خرید رہا ہے اور ظہر ہے قرائے کی فوجیں جانتی ہیں کہ کس طرح قرائے پہ جا کے ہم نے وہ بے وکوف نہیں ہے انہیں صرف سعودی قرائے سے سروکار ہے جان دینے کے لئے یہ تیار نہیں ہے دیوالیا بنا دیا ہے پچاس فیصہ تیل مہنگا کر دیا تیل پیدا کرنے والے ملک نے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں دنیا ساری میں تیل کی قیمتیں ڈاؤن ہوتی جا رہی ہیں تیس ڈالر سے کم ہو گیا ہے تیل فی بیرل تیل تیس ڈالر سے نیچے آ گیا ہے پورا تاریخی پسپائی تیل کی ایک سو ساٹھ ڈالر سے ایک سو ساٹھ ڈالر فی بیرل تھا پور بیرل اور وہاں سے یہ قیمتیں گرتی گرتی ابھی تیس ڈالر سے نیچے آ گئے ہیں پچیس ڈالر تک پہنچ آئی ہیں پچیس ڈالر کا مطلب پاکستان میں ہر مہینے اعلان ہوتا ہے دو روپے ڈیزل سستہ اتنا پٹرول سستہ کتنے لٹر سے سستہ ہوتے ہوتے اب آپ بہتر جانتے ہیں استعمال جو کرتے ہیں لوگ ڈیزل پٹرول کا کتنا پاکستان میں سستہ ہو گیا پاکستان مقروض ملک ہے اس کے اندر تیل ڈیزل پٹرول سستہ ہو رہا ہے سعودی عرب تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اس کے اندر پچاس پرسٹ تیل مہنگا ہو گیا ہے کیوں مہنگا ہو گیا ہے دیوالیہ دیوالیہ پن کی وجہ سے دیوالیہ کیوں ہیں چونکہ دیوانی اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں احمق اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں حمار اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اس دیوانی پن میں اب وہ اس جنون میں ہیں ہم قرائے کی فوجوں کی مدد سے تکفیری فوج سے نہیں ہو سکا قرائے کی فوجوں کی مدد سے اب ہم تشیعوں کی طاقت کو کچھ لیں گے چونتیس ممالک کی فوجی جس مقصد کے لئے تیار کی جا رہی ہیں شیطانی نقشے کے مطابق تشیعوں کے خلاف تیار کی جا رہی ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا کا مہنگہ ترین لشکر بنا کر سوریہ میں آج حفاظت سے نکلنے کا بیک مانگ رہے ہیں اور اراق میں شیطانی حربے ڈال کر حشد شابی پہ دباؤ ڈال کے اس کو پیچھے رہنے کے لئے لیڈرشپ سے استفادہ کر رہے ہیں چونتیس ممالک کی افواج بھی اگر تشیعوں کے مقابلے میں آتی ہیں ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو دائش کا ہوا تکفیری لشکر کا ہو رہا ہے یہ بھی ایک غلط محاسبہ ہے آل سعود کا اس محاسبے میں آل سعود دیوانہ ہیں اندھے ہو چکے ہیں پاگل ہو چکے ہیں اور اس پاگل پنے میں جو حرکتیں کر رہے ہیں دیوانہ وار وہ آپ کے سامنے ہیں جن میں سے ایک شہادت ہے اس عظیم مجاہد کی شیخ نمر باقرن نمر کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ عظیم مجاہد دلیر انسان عالم شجا بہادر انسان کہ جہاں پر لوگ سانس بھی نہیں لیتے اونچی وہاں پر اس نے صدا بلند کی اس نظام کے خلاف اعتراض کیا ان کے اوپر ان کی حکومت کے اوپر ان کی پالیسیوں کے اوپر ان کے طریقہ کار کے اوپر ان کے جلادیت اور ان کی صفاقیت کے اوپر اور لوگوں سے ازادی سلب کرنے کے اوپر حقوق چھیننے کے اوپر اعتراض کیا کھل کے اعتراض کیا صرف اتنا کام کیا نہ کوئی لشکر بنایا نہ کوئی تنظیم بنائی نہ کوئی مسلح کاروائی کی نہ کوئی کام نہیں کیا سوائے تقریر کرنے کے سوائے اپنے خطبے کے اندر ان کی کمزوریاں بتائیں کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو یہ حقوق تم چھین رہے ہو عوام کے حقوق چھین رہے ہو آزادی نہیں دے رہے ہو بس اتنا زبان سے استفادہ کیا خب آئے آ کر یلغار کی ان کو اسیر کیا زخمی کر کے اسیر کر کے زخمی کیا گاڑی میں بٹھا کے گولی ماری پھر اس کے بعد جیل میں لے گے اور مسلسل شکنجے میں اور کل شہد کر دیا اس شہادت کے پیچھے در حقیقت وہ دیوانگی وہ جنون ہے ان کا یہ در حقیقت ایک پیغام دینا چاہتے ہیں آل سعود نے وہ کام کیا ہے جو چونکہ جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں وہ حقیقی دنیا میں بھی آ کر فلمی ڈرامو پر عمل کرتے ہیں محمد بن سلمان وزیر دفاع یہ فلمی دنیا کا آدمی جس کی ساری زندگی انٹرنیٹ گیم کے اوپر گزری ہے ابھی بھی پلیئر ہے بہت ساری گیمی کرتا ہے اور زیادہ وقت جنگ کے زمانے میں بھی پانچ پانچ گھنٹے یہ گیم کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ابھی بھی جنگ کے زمانے میں جب اس کا ملک جنگ میں ہے اور اس کو جنگ کا کمانڈ اس کو حاصل ہے یہ ابھی بھی عادی نشی ہے انٹرنیٹ گیم کا انٹرنیٹ گیموں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ ہوتی ہے جنگ کی فلمیں زیادہ ہیں انٹرنیٹ کے اوپر گیمز ان کے اوپر نکاب ڈرونی شکلوں والے چونکہ الیکٹرانک موجودات ہیں وہ ان الیکٹرانک موجودات کو جیسا آپ ڈرونہ بنانا چاہیں بنا لیں مختلف ڈرونی کارٹون ڈرونی شخصیتیں بنا کر اور مولک اتھیار ان کے ہاتھ میں گیم کے اندر دے کر پھر دو بچے یہ انٹرنیٹ کے اوپر گیم کرتے ہیں یہ گیم کر کر کے اس نے یہ سمجھا کہ جس طرح الیکٹرانک گیم کے اندر ڈرونی شکل بنا کے اور ڈرونہ ہلیہ بنا کر اور ڈرونہ جسہ بنا کر جنگ کی جاتی ہے یہ جنگ بھی اس طرح سے ڈرونہ نکاب پہنے سے یہ جنگ ہو جائے گی اس شہادت کے پیچھے جو اسباب تھے عوامل تھے کہ انہوں نے یہ جنایت انجام دی ہے وہ یہ ہے تاکہ جس طرح ان کا بنایا ہوا تکفیری لشکر دہشتناک وحشتناک بنیں اس کا نام سن کے لوگ بھاگ جائیں کامپنا شروع کر دیں اس طرح سے انہوں نے لشکر بنایا اور اس نے وہی کام کی ہے آ کر لیکن دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو اس وحشتناک لشکر سے ڈرتی نہیں انہوں نے اپنا حلیہ بہت دہشتناک بنایا دائش نے اور تکفیریوں نے لیکن ابو اسرائیل کا نام سن کے نیندے حرام ہو جاتی ہیں ابو اسرائیل سے تو عشنا ہے کون ہے ابو اسرائیل یعنی اسرائیل کا باپ اور یہ وہ اسرائیل کا باپ ہے جو صرف تکفیریوں کی جان لیتا ہے اس کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں کئی جگہوں پر کئی محاذوں پر انہوں نے پراپوگنڈا کر دیا کہ ابو اسرائیل اس محاذ پہ آگیا ہے وہاں سے وہ پسپا ہو جاتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کی دہشت گردانہ کاروائیوں سے دہشت زدہ نہیں ہوا بلکہ وہ ان کو مسلنے کے لیے ان کو کچلنے کے لیے تیار ہے اور بیتاب ہے اب انہوں نے اپنا ڈرونہ چیرہ دنیا کو دکھانا چاہا کہ ہم یہ ہیں چاند مہینوں کے اندر اپنی ڈرونی تصویر دنیا کو دکھانے کے لیے آل سعود نے جو جرائم انجام دیئے ہیں ان میں سے ایک اس سال کے حج میں حرم خدا میں حرم الہی میں کرین گرا کر ظاہرین کو قتل کیا بعد میں خود مان لیا کہ عمدی کروائی تھی اس کرین کو جان بوجھ کے فٹنی کیا گیا تھا اس طرح سے جیسے کرنا چاہیے تھا اور بن لادن کمپنی کو اس کا ذمہ دار قرار دے کے اس کی اوپر پابندیاں لگا دی وہ بگر یہ عمدی کروائی نہیں تھی تو کیوں کمپنی کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں اپنا دامند ہونے کے لیے اور چند دن اس کرین حادثے کو گزرے منا کے اندر آٹھ ہزار سے زیادہ آٹھ ہزار کے قریب قریب ظاہری نے بیت اللہ کو شہید کیا عمدی کروائی کے ساتھ حبس کے اندر راستے بند کر کے بھگدر کا محل بنا کر پھر وہ راستے کھولے اور باقی راستے ان پر بند کر دیئے اور اس طرح وہ دھیر لاشوں کا لگایا تاکہ دنیا ساری دیکھے ان تصویروں کو اور تصویریں بھی نشر کی تصویریں بھی نشر کی تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم کیا وحشی ہیں یہ ایک ڈرونی تصویر پھر اس کے بعد نائجیریا کے اندر فوج کرائے پہ لی نائجیریا میں سعودی وزارت خارجہ نے خط لکھا نائجیرین حکومت کو کہ آپ کے ملک کے اندر یہ خط انٹرنیٹ پر موجود ہے ویکی لکس کے اندر آپ جا کر سرچ کر کے یہ خط نکال کے باقیدہ عربی میں لکھا ہوئے اس کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی ہے اس کی کہ یہ خط انہوں نے سعودی عرب نے لکھا ہے سعودی وزارت خارجہ نے یہ خط لکھا ہے نائجیرین حکومت کو کہ آپ کے ملک کے اندر تشیعیو بڑھ رہا ہے محرم کا جلوس اسی سال کے محرم کا جو جلوس تھا نائجیریا کے اندر وہ ایک دماغہ تھا کوئی پوری دنیا کے لیے کہ یہ تشیعیو کا آتش فشان اس افریقی ملک کے اندر کیسے بنا اور کیسے پٹا اس فوج کو قرائے پہ خریدا اور اس کے ذریعے سے وہ جنایت کروائی نائجیریا کے اندر بھوکو حرام دائش کا ایک گروہ وہاں پر ہے تکفیری جو نائجیرین عوام کو قتل عام کر رہے ہیں ان کی عورتوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اس کے خلاف اس فوج نے کوئی اقدام نہیں کیا اس فوج اس گروہ سے اپنے شہر آزاد نہیں کرا سکے اور امن پسند تشیعیو شیعہ وہاں پر انہیں ایک ہی دن میں ہزاروں آدمیوں کو قتل عام کر دیا اور پھر ٹرکوں اور لوڈروں میں ڈال کر ان کو گڑوں کے اندر دفن کر دیا یہ اور پھر اسی سلمان حیمار نے جس طرح بنو بنو میں یا کہ آخری حاکم مروان حیمار تھا یہ سلمان حیمار ان کا آخری حاکم ہے اس کے ساتھ ہی اس سلسلہ خبیصہ کا خاتمہ ہو جائے گا یہ سلمان حیمار نے تشکر کا خط لکھا فون کیا اور خط بھی لکھا نیجیرین آرمی اور نیجیرین حکومت کو تشکر کا خط لکھا کہ آپ نے بڑا عظیم کام کیا تشیعیو کا قتل عام کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس مجاہد عظیم کو جا کر اب آپ دیکھیں گے انہوں نے بہت سارے لوگ پکڑے ہوئے تھے اور سعودی عرب میں سر کلم کرنے کے لئے یہ فقط غیر سعودی ہونا کافی ہے یہی کہ غیر سعودی ہے اس کا سر کلم کیا جا سکتا ہے کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے شایخ خاندان سے کسی کا سر کلم کیا گیا ہو وہاں کے جو مجرمین ہیں بڑے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کسی کا سر کلم کیا گیا ہو پاکستانیوں کا ہر روز اخبار میں آتا ہے سر کلم ہو گیا ہے اور پاکستانی حکومت اور خوش ہوتی ہے کہ چلو ایک سے جان چھوٹی کم ہو گیا وہاں پر آج تک کسی کے لئے احتجاج نہیں کیا ان سے پوچھا نہیں کہ یہ ہمارے ملکی ہیں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں کیوں ان کا سر کلم کیا ہے ایک پاکستانی جیسا بھی تھا جیسا بھی تھا وہ پاکستانی وہ یہاں پاگل پنے کی باتیں کرتا تھا دیوانگی کی باتیں کرتا تھا جو اٹ پٹانگ یہاں بولتا تھا ٹی وی کے آکے اوپر وہ قوم کو ایسا ہی کمیڈین چاہیے ہوتا ہے سیاست میں بھی مذہب میں بھی ہر شعبے کے اندر وہ قوم کے مزاج کے مطابق بولتا تھا وہ سعودی عرب میں حاج کرنے گیا وہاں پر اس کو پکڑ کر وہاں ایک ہزار کوڑوں کی سزا سنا دی یہ نظام ہے یہ حکومت ہے یہ کوئی انسانیت ہے کہ اس نے اپنے ملک کے اندر کیوں حمایت کی فلاں کی حمایت کیوں کی تشیعہ کے حاکمی کیوں بولا ایران کے حاکمی کیوں بولا پکڑ کے اس کو ایک ہزار کوڑوں کی سزا دی ایک پاکستانی نے بھی اس کے لئے کوئی آواز نہیں اٹھائی چار سو سے زیادہ پاکستانی مناہ میں شہید ہوئے ہیں کوئی ان کو لاش لینے کے لئے بھی نہیں گیا وجہ کیا ہے سعودی عرب نے اپنی طولت تیل و گیس کی سروت کو اتنا بانٹا دنیا کی حکومتوں کو میڈیا کو فوجوں کو کھلایا یہ فضلہ یہ فضلہ کھا کھا کر ان کا باطن اتنا گھنڈا ہو گیا ہے کہ اپنی لاشیں لینے بھی وہاں پر نہیں گئے ان کے وارثوں کو بھی نہیں جانے دیا کہ وہاں جا کر اپنی عزیزوں کی لاشیں تو لے کر آ جائیں اُلٹا انہیں یہ تلقین کی گئے کہ یہ کہیں جی کہ یہاں پر ایک بڑی سعادت ہے مکہ میں مرنا دم گھٹ کے مرنا پاؤں تلے کچل کے مرنا اس سے بڑا مقام اور اللہ یہ تو سب کو نصیب کرے میں کہتا ہوں جو دعا کرنے والے ان کو پہلے نصیب کرے یہ پہلے جائیں ان کے ساتھ یہ ہو یہ مقام عالی ان کو نصیب ہو انہیں سمجھ میں آئے کہ ان غریبوں پر ان مظلوموں پر کیا گزری ڈرونہ چہرہ اپنا پیش کر رہی ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جائش الاسلام سعودی لشکر ہے سوریہ کے اندر جس پر سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے لگایا تکفیری گروہ کا ایک بڑا اہم حصہ جائش الاسلام تھا جس کا کمانڈر الوان چند روز قبل بمباری میں مارا گیا اب جس بوکلاہت کے ساتھ یہ اقدام انہوں نے کیا انتقام لیا گویا اس اپنے کمانڈر کا جو جائش الاسلام کا سوریہ میں مارا گیا اپنا ڈرونہ چہرہ دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دائش سے زیادہ خطرناک ہیں ہم ایسا ہی ہے چونکہ یہ سلسلہ جب شروع ہوا انیس سو بتیس سے گلے کاٹنا شروع ہوئے اگر کوئی موررخ یہ کام کرے کہ آل سعود نے آج تک جتنے سر کاٹے ہیں یہ اگر تاریخ میں شمار کرے تو یقین جان لیں کہ چنگیز اور اسکندر اور نیرون کے جتنے سر کٹے تھے بشریت کے جن کی انہوں نے پہاڑیاں بنائی تھی ان سے زیادہ آل سعود کے کٹے ہوئے سر ہوں گے جو انہوں نے کاٹے ہیں لیکن اس جنایت پر ساری دنیا خاموش میڈیا خاموش اور پاکستانی میڈیا یہ فضلہ قور رسوہ میڈیا یہ کل سے خبر چلا رہا ہے سعودی وزیر نے بیان دیا ہے کہ شیخ نمر القاعدہ کے رہنما تھے تفو تمہارے اوپر تین سال سے سن رہے ہو یہ شیعہ رہنما ہے اپنے چینلز پر خبریں بھی دے رہے ہو یہ شیعہ رہنما ہے جب ان پر سزا موت سنائی گئی انہی ٹی وی چینلز نے کہا تھا شیعہ رہنما کو سزا موت سنائی گئی لیکن لانت ہو تمہارے اوپر کہ جب اس وزیر نے فضلے کے ساتھ تمہیں فضلے میں ڈبو کے یہ خبر تمہیں پہنچائی لپیٹ کر تو تم کہنے لگے یہ القاعدہ کا رہنما ہے اب یہ اس جنون کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں انتہا کی طرف خودکشی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یہ خودکشی ہے ان کی آل سعود نے جو قدم اٹھایا ہے عزیزان روایات کے اندر ایک عنوان موجود ہے روایات آخر الزمان میں جیسے میں نے کہا خاتمیت بہت بنیادی موضوع تھا لیکن وہ موضوع چھیڑا نہیں گیا خاتمیت مسلس خاتمیت خاتمیت دین خاتمیت امت خاتمیت رسالت خاتمیت نبوت اس کو فقط قادیانیت اور مرزائیت کی حد تک رکھا گیا اور اس سے آگے بات نہیں کی گئی نتیجہ یہ ہے کہ خاتم نبیین کے ہوتے ہوئے جھوٹے نبیوں کے پیروکار بھی لوگ بن رہے ہیں خاتم الادیان کے ہوتے ہوئے غیر دینی نظاموں سے تعلق بھی لوگوں کا مسلمانوں کا قائم ہو رہا ہے خاتم الامت ہوتے ہوئے دنیا کے رسوا بنے ہوئے ہیں کیوں کہ خاتمیت کا موضوع چھیڑا ہی نہیں ہے خاتمیت کو پڑھا ہی نہیں ہے خاتمیت کے اندر جھانکا ہی نہیں ہے کہ خاتمیت کا انکار ہمیں یہ نہیں بتا کس کس نے کیا ہوا ہے وہ جو رسول اللہ کو خاتم والنبیین نہ مانے اور رسول اللہ کے بعد بھی نبی مانے رسول اللہ کے علاوہ بھی کسی کو نبی مانے یہی منکر خاتمیت اور خارجز دین ہیں تو اسی طرح جو دین خاتم کے ہوتے ہوئے دین کے علاوہ کسی نظام کی طرف چلا جائے یہ منکر خاتمیت دین رسول اللہ ہے یہ بھی اسی طرح خارجز دین ہو جاتا ہے اور جو امت خاتمیت کی طرف قدم نہ بڑھائے بلکہ امت خاتم کے بجائے ظلیل و رسوہ کرے غلام بن جائے محکم بن جائے یہ بھی فلسفہ خاتمیت کے تحت دین سے خارج ہو جاتا ہے اگر یہ حکمت بتائی گئی ہوتی اگر یہ فلسفہ پڑھایا گیا ہوتا اگر دین رسول اللہ سمجھایا گیا ہوتا یہ رسوائی یہ جگہ ہسائی نہیں ہونی تھی جو آج ہو رہی ہے آج ہو رہی ہے جو یہ جنون ان کا ان کو آخری حد تک لے کر آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے خاتمے کے لیے جو وعدہ دیا تھا پورا ہونے کا ہے اللہ کے قانون ہے ایک ظالم کو محلت دینا ظلم کا نصاب ہے جیسے حق کا نصاب ہے عدالت کا نصاب ہے یہ عدالت کا نصاب تیہ کرنا پڑے گا پڑنا پڑے گا قائم کرنا پڑے گا جب یہ نساب تکمیل کو پہنچے گا تو اس ہستی کا ظہور ہوگا جس نے پوری دنیا کے اوپر عدالت کو قائم کرنا ہے عدالت کا نساب ہے یہ نساب پڑنے سے یہ نساب قائم کرنے سے نساب عدالت پورا ہوگا اس وقت ظہور ہوگا اور ظلم کا بھی نساب ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ظالم پہلے اپنا نساب پورا کرتا ہے ہم محلت دیتے ہیں ہم انہیں محلت دیں گے ظالموں کو محلت دیتے ہیں تاکہ اور بڑھ کر ظلم کریں اور گناہ کریں اور معصیت کریں اور جب نساب پورا ہو جاتا ہے ان کی اوپر اتمامیں حجت ہو جاتی ہے فَدَّمَرْنَهَا تَدْمِیرَا پھر اس وقت عذابِ الٰہی ان کے اوپر نازل ہو جاتا ہے وہی عذابِ الٰہی جس کا آج رہبرِ معظم نے فرمان دیا کہ آلِ سعود انتقامِ الٰہی سے اب نہیں بج سکتے نہیں بج سکتے وہ انتقامِ الٰہی وہ عذابِ الٰہی پتھر نہیں ہوں گے آندھیا نہیں ہوں گی غبار نہیں ہوگا بارشیں نہیں ہوں گی وہ عذابِ الٰہی سب سے بڑا عذابِ الٰہی ان کے اوپر یہ ہوگا کہ انہی مظلوموں کے ہاتھوں ان کی گردنیں مروڑی جائیں گی انہی مستضعفین کے ہاتھوں ان کی ناک خاک میں رگڑی جائے گی انہی مظلوموں کے ہاتھوں یہ فننار ہوں گے واصلِ جہنم ہوں گے انہی مظلوموں کے ہاتھوں یہ عذابِ الٰہی ہے سب سے سخت عذابِ خدا کہ جب خدا اپنے مظلوم بندوں کو عذاب بنا کر ظالموں کے اوپر ڈال دیتا ہے یہ کام کب ہوتا ہے روایاتِ آخر الزمان میں ہیں کہ آخر الزمان میں امام کے ظہور سے پہلے نفسِ زکیہ کا قتل ہوگا نفسِ زکیہ کا قتل ہوگا نفسِ زکیہ ابھی تک دو یا تین شخصیات شہد ہو چکی ہیں جن کے اوپر انوانِ نفسِ زکیہ تطبیق کیا گیا ہے نفسِ زکیہ کے بارے میں علماء کی دو قسم کی رائے ہیں ایک یہ کہ نفسِ زکیہ ایک شخصیتِ خاص معین ایک خاص فرد کا نام ہے اور اس بارے میں دو طرح کی روایات ہیں ایک یہ ہے کہ وہ حسنی سید ہیں محمد ان کا نام ہے محمد ابن حسن حسنی سید ہے اولادِ امامِ حسن میں سے ہوں گے آخر الزمان میں پیدا ہوں گے رکن اور مقام کے درمیان پر مکہ میں شہید کر دیا جائیں گے اور اس کے بعد ظہر ہوگا قیام ہوگا اور پھر اس کے بعد ظلم کا خاتمہ اور عدالت برپا ہو جائے گی میں ان چکروں میں نہیں ڈالنا چاہتا آپ کو جہاں دوسرے لے جاتے ہیں کہ ظہر کی علامتیں ہیں میں وہ باس نہیں کر رہا میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں آپ کو ایک رائے نفسِ زکیہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک معین فرد کا نام ہے دوسری روایات میں ہے کہ نفسِ زکیہ حسینی سید ہیں آلِ رسول میں سے ہیں اولادِ رسول اللہ میں سے ذریعتِ رسول اللہ میں سے اور حسینی ہیں نسلِ امامِ حسین علیہ السلام سے ہیں نام ان کا محمد ہے محمد ابنِ عبداللہ ان کا نام ہے یہ نفسِ زکیہ ہیں ایک نفسِ زکیہ آئمہِ اطحار کے زمانے میں شہید ہو چکے ہیں ان کا نام بھی محمد تھا ایک نفسِ زکیہ جن کا افغانستان کے اندر مزار ہے ظاہران حرات کے اندر ہے یا غزنی کے اندر ہے اب میرے ذہن میں دقیق نہیں لیکن ایک نفسِ زکیہ شہید افغانستان کے اندر ان کا مزار ہے ظاہران یہیہ ان کا نام ہے نفسِ زکیہ سے مشہور ہیں وہ یہ ایک طرح کی رائے ہے کہ نفسِ زکیہ ایک معین شخصیت ہیں اور وہ آخر زمان میں قتل ہوں گے شہید کیا جائے گا اور ان کی شہادت کے بعد ظلم ختم ہو جائے گا ظالم نظام نابود ہو جائے گا اور حق کا قیام ہوگا اگر یہ تفسیر حملے جو علماء نے ذکر کی ہے یہ نفسِ زکیہ ہیں اس صورت میں ہم شیخِ شہید شہیدِ عظیم المرتبت شیخ نمر باقرن نمر کو تشبیح دیں گے نفسِ زکیہ کے ساتھ اصل نفسِ زکیہ وہ ہستی ہیں لیکن ان کے ساتھ شباحت دوسرے شہید کو دی جا سکتی ہے جس طرح سے دی گئی ہے بہت سارے مقامات پر ایک شہید کو دوسرے شہید کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جس طرح سید و شہدہ نے اپنے آپ کو تشبیح دی نبیِ خدا شہیدِ عظیم شہیدِ قرآن شہید یحییہ حضرتِ یحییہ ابنِ زکریہ جن کو شہید کیا گیا ہو وہو اسی طرح سے جس طرح سید و شہید کیا گیا حضرتِ یحییہ ایک نابکار ایک پست عورت کی کہنے پر شہید کر دیئے گئی اور پھر حضرتِ یحییہ کے سر کاٹا گیا اور کاٹ کر اس عورت کو حدیعے کے طور پر پیش کیا گیا سید و شہدہ نے خود اپنے بیان میں فرمایا اپنی زندگی میں فرمایا مجھے یحییہ نبی کی طرح شہید کیا جائے گا اور میرا سر حدیعے کے طور پر ظالم کے سامنے جا کر پیش کیا جائے گا یہ تشبیح ہے سید و شہدہ نے اپنے آپ کو تشبیح دی یحییہ کے ساتھ حضرتِ یحییہ کے ساتھ اس شہید کا ذکر جس کا قرآن کے اندر موجود ہے جن کی ولادت کا بھی ذکر ہے اور جن کی شہادت کا بھی ذکر ہے قرآنِ کریم کے اندر کہ انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور سید و شہدہ نے اپنے آپ کو تشبیح دی یحییہ علیہ السلام کے ساتھ یہ اس صورت میں ہے کہ نفسِ زکیہ ایک فرد معین ہو پھر شیخ نمر نفسِ زکیہ ہیں اس نفسِ زکیہ کے ساتھ شباحت رکھتے ہوئے جسے سرزمینِ حجاز پہ شہید کر دیا گیا کیوں نفسِ زکیہ ہیں چونکہ نفسِ زکیہ کہ شہید کے شہادت کے بعد ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدالت کا قیام ہوگا انشاءاللہ شہید نمر کی شہادت کے نتیجے میں اس ظلم کا خاتمہ ہوگا اور اس شہید کی شہادت در حقیقت روشنی ہے علم ہے منارہ ہے اس حقیقت کے لئے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نفسِ زکیہ دیگر کچھ اور انعوین کی طرح تمثیلی عنوان ہیں توصیفی نہیں ہیں ایک معین فرد کا نام نہیں ہے بلکہ تمثیل ہے سمبل ہے نفسِ زکیہ سمبل ہے کس کا ایک سلسلے کا ایک حقیقت کا سمبل ہے علامت ہے شناخت کی ایک علامت ہے ان علماء کے نزدیک دجال بھی ایک علامت ہے دجال بھی ایک سمبل ہے کس کا ظالمانہ نظام کا اند نظام کا کور نظام کا وحشی نظام کا دہشتناک نظام کا کنایا ہے سمبل ہے تمثیل ہے دجال دجال ان علماء کے نزدیک دوسری تفسیر کے مطابق دجال ایک فرد نہیں ہوگا بلکہ دجال کئی ہوں گے کئی دفعہ دجال آئیں گے دجالی نظام آئیں گے اور یہ دجالی نظام نابود ہوں گے نیست ہوں گے اور ان کے بعد حق کا قیام ہوگا ان علماء کے نزدیک یہ آخر زمان کی جو علامتیں ہیں ان کی حیثیت تمثیلی ہے توصیفی نہیں ہے ابھی میں آپ کی خدمت میں دونوں میں سے کوئی رائے چن کے نہیں بیان کر رہا بلکہ دونوں علماء نے دونوں طرح کے علماء نے نفس زکیہ یا آخر زمان کی علامتوں کی جو بھی تفسیر کی ہے اگر دونوں کو درست مان لیں ہم ہم یہ کہیں کہ نفس زکیہ ایک فرد معین ہے تو شیخ شہید نفس زکیہ کی شبیح کہلائے گا اور اگر نفس زکیہ ایک سمبولک چیز ہے تو شیخ شہید حقیقتاً نفس زکیہ ہے یہ خود نفس زکیہ ہے اس ظالم سلسلے کے لیے یہ نفس زکیہ ہے اور ہر ظالم سلسلہ ایک نفس زکیہ کہ قتل کے بعد نابود ہو جائے گا اگر یہ دیکھنا ہے تو وہ عراقی شہدہ شہید صدر نفس زکیہ ہے شہید حکیم نفس زکیہ ہے کہ جن بزرگوں کے قتل کے بعد ظلم سدام نیستو نابود ہو گیا نیستو نابود ہو گیا یہ شہید نفس زکیہ ہے اس نفس زکیہ کے قتل کے بعد آل سعود کا ظلم ختم ہونے کو ہے اس ظلم کا اختتام ہونے کو ہے وہ ظلم نابودی کے قریب جا پہنچا ہے اور یہ ظالم ظلم سمیت فن نار ہونے والا ہے اسی کی طرف رہبر معظم نے اشارہ کیا کہ آل سعود اس خطا کے بعد اس جرم کے بعد اس بے گناہ مظلوم کو بے دردی کے ساتھ مارنے کے بعد اب انتقام الہی سے نہیں بچ سکتے آل سعود نے پورے جہان تشیع کی بے حرمتی کی ہے حتا کی کی ہے چونکہ شیخ نمر در حقیقت ایک فرد یا ایک عالم نہیں تھا بلکہ در حقیقت ایک مکتب کی پہچان تھا ایک مکتب کی شناخ تھا ایک مذہب کی شناخ تھا جب مذہب کی شناخ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس مکتب کے گریبان کو جنجوڑا گیا ہے اس کو للکارا گیا ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اس کو حل من مبارز کہا گیا ہے اس لیے آل سعود نے وہ کام کیا ہے جو یزید ابن معاویہ نے کیا تھا نفس زکیہ کو شہید کر کے پھر ظلم جاری نہیں رہ سکتا لیکن یہ ظلم ختم کیسے ہوگا یہ ظلم اختتام پذیر کیسے ہوگا نابود کیسے ہوگا اس وقت جب پوری دنیا اسلام کے اندر شعور آ جائے گا یہ نہ ہو کہ قاتل کو بھی لوگ مسلمان سمجھیں مقتول کو بھی لوگ مسلمان سمجھیں وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ اس شعور آ جانے کے بعد ہوگا شعور اس وقت آئے گا کہ جب لوگ رسول اللہ کے پیغام کو سمجھیں صرف رسول اللہ کی نات سے ظلم سے نجات نہیں ملے گی صرف رسول اللہ کی مدہت سے نجات نہیں ملے گی جب تک رسول اللہ کی راہ کو بھی زندہ نہیں کریں گے رسول اللہ کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے اور رسول اللہ کی سنت ظلم کے خلاف قیام ہے ظلم کا خاتمہ ہے بڑاس نہیں نکالنی یوں نہیں کہ اپنا دل تھنڈا کرنا ہے بعض لوگ ہیں وہ ظلم کے خلاف فقط اپنا دل تھنڈا کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں ایک دو دن جذباتیت کا مظاہرہ کر کے پھر اس کے بعد گھروں میں جا کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں نہ عزیز آنے من یہ ظلم تقاضہ کرتا ہے اور خون شہید تقاضہ کرتا ہے کہ یہ ظالم چہرہ پوری دنیا کے سامنے رسوا ہونا چاہیے پوری دنیا کے لئے منفور ہو جانا چاہیے ہر انسان کے لئے قابل نفرت بن جائے جب اس کے آمال سے پردہ اٹھے گا جب ان کے گنونے آمال سے دنیا کو آگاہ کیا جائے اس وقت دنیا ان کے دھندوں سے آشنا ہو کر ان سے نفرت کرے گی اور نفرت عوامی نفرت ان کی نابودی کا آغاز ہے کہ خدا ون تبارک و تعالیٰ نے یہ مرحلہ ذکر کیا ہے کہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ظالم سے نفرت کا اظہار کرو جس نے ظالم سے نفرت کا اظہار نہ کیا اسے ظالم کے زمرے میں شامل کر دیا جائے گا آنے سعود نے بہت کچھ شیطانی منصوبہ بنا رکھا ہے آپ کے ملک کے لئے آپ کی قوم کے لئے عرصے سے تیس سال سے زیادہ عرصے سے یہاں پر حولی کھیل رہا ہے تشیعوں کے لہو سے خون سے بے گناہوں سے دیگر مسلمانوں سے اہل سنت حکومتی ادارے حکومتی اہلکار فوج کے خلاف پولیس کے خلاف وکلا کے خلاف ڈاکٹروں کے خلاف کون سا طبقہ ہے جو اس شجرہ خبیصہ کے ظلم سے محفوظ رہا ہو کون سا خاندان ہے پاکستان میں جہاں پر اس شجرہ ملعونہ کے ظلم کی وجہ سے سوگ نہ ہو اور عزاداری نہ ہو اور بچے یتیم نہ ہو ہر گھر اس شجرہ ملعونہ نے پاکستان میں اجار دیا سوگوار بنا دیا کم از کم حق یہ بنتا ہے ملت پاکستان کے لئے کہ اپنا شرف ظاہر کریں اپنی عظمت ظاہر کریں اپنا وقار ظاہر کریں اپنی کرامت انسانی ظاہر کریں اور اس شجرہ ملعونہ خبیصہ سے اپنی نفرت کا اظہار کریں اور خصوصا تشیعہ کے لئے یہ عرض ہے کہ سب ڈرونے ماسک چڑھا کر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان خبروں سے خوفزدہ کر دیا یہ تشیعہ سہم جائے لیکن آپ نے دیکھا قطیف کے یہی مظلوم جن کو جو فوج کے محاصرے میں ہیں آج پورا دن ڈرے نہیں گبرائے نہیں ٹینکوں کے مقابلے میں آئے بکتر بند گاڑیوں کے مقابلے میں آئے اور یہی راہ ہے اگر گھروں میں رہیں گے سب مار دیے جائیں گے میدان میں آئیں گے کچھ مار دیے جائیں گے لیکن کچھ عظمت سے وقار سے سر بلند کر کے جینے کے قابل ہو جائیں گے یہ پیغام ہے شیخ نمر کی شہادت کا کہ گردن جکانا مت اگر کٹتی ہے تو کٹا دو لیکن جکانا نہ کتنی باسلابت و باعظمت گردن ہے جس کو جکانے کے لیے کتنا جتن کیا گیا شکنجے دیئے گئے سب کچھ کیا گیا آخر کار ان ملعنوں نے آجزی کا اعلان کر دیا کہ اس لاغر اندام عالم الدین کی گردن ہم سے جھکائی نہیں جا سکی ہم آجز آ کر اس کو کٹ رہے ہیں اور کٹی ہوئی گردن عزیز ہے خدا کو جکی ہوئی گردن خدا کو پسند نا پسند ہے جکی ہوئی گردن خدا کو سخت نا پسند ہے جکی ہوئی گردن اللہ کو بہت نا گوار ہے جکی ہوئی گردن امام حسین کو پسند نہیں ہے امام حسین کو کٹی ہوئی گردن کہیں زیادہ عزیز ہے اور کٹی ہوئی گردن رسول اللہ کو عزیز ہے جکی ہوئی گردن رسول اللہ کو پسند نہیں ہے گردن جھکانے کے لیے یہ سب کچھ کیا لیکن تشیع مکتب ہے سر کٹا کے گردن اٹھانے کا نام ہے اگرچہ وہ کٹی ہوئی گردن نوکے سنہ پر ہی کیوں نہ ہو لیکن ہے تو سربلن اس گردن سے بہتر ہے جو تن پہ ہو لیکن جھکی ہوئی ہو وہ شرمساری کا باعث ہے وہ شرمندگی کا باعث ہے وہ ننگ و آر ہے وہ گردن جو تن پہ ہو لیکن جھکی ہوئی ہو اور افتخار ہے وہ گردن جو کٹی ہوئی ہو لیکن نوکے سنہ پر ہو ہمیں یہ مکتب ملا ہے وراست کے اندر عزیزان اس مکتب کو سکھنا ہے آج مومنین حجاز سرزمین حجاز کے شیعہ ہم سے پرسہ نہیں مانگتے ہم نے عموماً اظہار پرسہ ہزارے ہمدردی کو کہتے ہیں کسی غمزدہ کے پاس جا کر اسے یہ کہنا کہ خدا تجھے سبر دے حوصلہ دے ہم تیرے غم میں شریک ہیں یہ دو جملے کہہ کر اس کے دل کو ڈھرز تسلی دے کہ پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں اپنے معامولات میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بی بی کو پرسہ دینے آئے ہیں ہم مولا کو پرسہ دینے آئے ہیں یعنی اصل غم مولا کا ہے بی بی کا ہے ہم پڑوسی ہیں بی بی کے اور ہم نے دیکھا کہ سوگوار ہیں ازادار ہیں تو چلیں رسوماتی دو جملے جا کر اظہار کر کے کہہ دیں کہ بی بی ہمیں بھی آپ کے بیٹے کا بڑا غم ہے یہ پرسہ دار ہوتے ہیں ازادار یہ نہیں ہوتے ازادار یہ نہیں ہوتے کہ جو پرسہ دے کر پھر اپنے آپ کو سمجھیں ہم فریضہ اپنا ادا کر دیا بلکہ فریضے سے بھی زیادہ آگے بہت کچھ کوئی احسان عظیم کر دیا نہ عزیز امان اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں فاطمہ کے لال کے ایک بال کی قدردانی بھی نہیں ہو سکتی اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں ہم سب کی گردنیں لو کے سنا پہ چاڑ جائیں فاطمہ زہرہ کی فریاد کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں اس ایک تیر کے زخم کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو فاطمہ کے لال کے تن پہ لگا تھا اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتی نائجیریا میں شیخ زکزا کی حفظ اللہ کی زوجہ کو شہید کیا گیا پہلے جا کر اس مخدرہ کو کہا گیا اپنا ہجاب اتارو وہ ہجاب میں تھی پردے میں تھی جب ہجاب اتارنے کے لئے کہا گیا اس بی بی نے جس نے چھے شہید جنم دیئے اور آخر کر خود بھی شہید ہو گئی کس قدر باعظمت ماں ہیں جس کو تشیعوں سے آشنا ہوئے تیس سال بھی نہیں گزرے کتنا عظیم سفر تیہ کرتی ہے یہ ماں چھے بچے اسلام کی راہ میں قربان کر دیتی ہے چار قدس ریلی میں پیش کر دیتی ہے اور دو حسینیہ میں قربان کر دیتی ہے اور پھر اس کے ساتھ خود ہی اپنے ہجاب کو بچاتے ہوئے فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے جب وہ بی 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 زہرہ کی خدمت میں ہوگی اور ہم آپ بھی بی بی کے پاس جائیں گے عزیز امن ہم بی بی زہرہ کو تو مو دکھائیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں ہم ان شہدائے نائجیریا کی ماں کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم تو اس کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے اس کو پہلے چاہ جاتا ہے کہ پردہ اتارے نہیں اتارتی اپنا پردہ اس کو ایک گولی مارتے ہیں گولی سے زخمی ہو جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے پھر پردہ اتارو لیکن اپنا پردہ سرکاتی بھی نہیں ہے اور اسی طرح ہر گولی کے بعد اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے اپنا حجاب اتار دو اور آخر کار آخری گولی سے زمین گیر ہو کے شہید ہو جاتی ہے لیکن اپنا پردہ نہیں اتارتی اتارتی تشیع دنیا میں اس سے بڑھ کر ظاہر ہو رہا ہے جو ان جلادوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور تشیع کی یہ خاصیت ہے حق کی یہ خاصیت ہے کہ جتنا بھی اس کو کچلا جائے یہ اور زیادہ اُبرتا ہے یہ لاش زندہ ہے اللہ کا وعدہ ہے شہید زندہ ہے اور زندہ شہید صرف خود زندہ نہیں بلکہ اپنی ملت کو بھی زندہ کر دیتا ہے صدیوں سے سرزمین حجاز پہ تشیع تھا شناختہ نہ شدہ فرامو شدہ لیکن اس شہید نے پوری دنیا کے لئے تشیع کوئی پہچان پیدا کر دی اب دنیا کو پتہ جل گیا حجاز میں بھی تشیع موجود ہیں راہ روان راہ حسین ابن علی موجود ہیں اور یہ لاشیں عزیزان ایک شاعر اردو زبان کے شاعر نے اچھی ترجمانی کی شہدہ کی اچھی ترجمانی کی فقط عقیدت کا اظہار نہیں کیا بلکہ حقیقت کا اظہار کیا کہ لاشیں بہت کچھ اثر دکھاتی ہیں اگر بیچی نہ جائیں اگر فروخت نہ کی جائیں سرکاری لوگ آ کر لاشیں بیچنا شروع کرتے ہیں لاشوں کی قیمت لگاتے ہیں اور وصول کر لیتے ہیں جو لاشیں بیچ دی جائیں ان کی بے حرمتی ہوتی ہے ان کی بے احترامی ہوتی ہے ان کے تقدس کو پائمال کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں اسی سلمان ہمار کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے ابا قبا میں آئے لوگ آ کر دربار میں حاضر ہو کر اسی جلاد کے ہاتھ پر ابا قبا میں بیعت کر کے گئے اسی سرزمین کے اندر جس کے مقابلے میں سینہ تان کے یہ شیر خدا کڑا ہو گیا فوج اس شاعر نے حقیقت بیان کی فوج حق کو کچل نہیں سکتی فوج حق کو کچل نہیں سکتی فوج چاہے کسی یزید کی ہو لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر لاش چاہے کسی شہید کی ہو فوج حق نہیں کچل سکتی اور لاشیں علم بن جاتی ہیں علامت بن جاتی ہیں پیچان بن جاتی ہیں شہید نمر اب ایک علم ہے تشیعو کا اب پیچان ہے تشیعو کی رضوان اللہ تعالی علیہ ہم مبارک باد ارز کرتے ہیں اس شہید کو یہ مقام عظمہ یہ فضیلت عظمہ جو اپنے مقتل میں اپنے قدموں سے چل کر اپنی گردن کٹا دی اور اپنے مولا حسین کے نقش قدم پر چل کر سرفراز ہو گیا اور ہم بارگاہ شہید میں سلام ارز کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور تقاضہ کرتے ہیں اے شہید اللہ کی بارگاہ میں ہماری بھی شفاعت کرنا خدا کی بارگاہ میں ہمارے لئے بھی دعا کرنا کہ خدا ہمیں بھی سرخروی و سرفرازی عطا فرمائے اور ہم بھی تیری طرح گردنیں اٹھا کے جی سکیں اور ہم بھی تیری طرح گردنیں جکانے کے بجائے گردنیں کٹانے کے لئے تیار ہو جائیں کہ اسی سے تشیعو کا شجرہ زندہ ہے اور انشاءاللہ یہ نظام ظلم یہ تاغوت یہ شجرہ خبیصہ آل سعود اللہ کے حکم سے اور مومنین کے ذریعے انشاءاللہ نابود ہو جائے گا آپ ظلم کے خاتمے کے لئے آل سعود کی نابودی کے لئے شہداء کی سربلندی کے لئے مجاہدین اسلام کی حوصلہ فضائی کے لئے اور شہداء والزخمیوں کی سلامتی کے لئے جو زخمی ہو گئے ان حادثات کے اندر بلند آباز سے تین دفعہ سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد سلام علیہ